رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل من حرم زینت اللہ اللتی اخرج لعباده وطیبات من الرزق قُل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتن یوم القیام کذالک نفصل ال آیات لقومی علمون سورة العراف کا مطالعہ کر رہے ہیں چوتے رکو کا آغاز ہو رہا ہے آیت امبر بتیس سے تاریخ انسانی میں مذہبی طبقات کے اندر ایک گمراہی یہ پیدا ہوتی رہی کہ من مانی باتیں لوگ اختیار کر دیا کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے جو نعمت عطا فرمائی اس کو اپنے پر حرام کر لیتے ہیں اور اس کو بزرگی اور اللہ سے قرب کی علامت سمجھتے ہیں اس کی نفی کی جا رہی ہے فرمایا قُل من حرم زینت اللہ اللتی اخرج لعباته وطیبات من الرزق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے نکالی ہے اور وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے رزق میں سے عطا فرمائی رہبانیت کی نفی ہے ترک دنیا کی نفی ہے ایک ہے زہد اس کی دین نے تعلیم دی ہے اور حدیث کے مطابق زہد یہ ہے کہ آدمی دنیا میں رہے لیکن اس کے دل میں دنیا نہ ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مال تمہارے ہاتھ میں ہو لیکن تمہارے دل میں نہ ہوں تو دنیا کی جائز ضروریہ سے فائدہ اٹھایا جائے ترک دنیا سے منع کیا گیا یہ ایک مذہبی سوچ پیدا ہو جاتی ہے بعض لوگوں میں اس کی نفی کی گئی اللہ نے جو چیزیں حلال تمہیں عطا فرمائی پاکیزہ رزق عطا فرمایا جو زینت عطا فرمائی اس کو اختیار کرو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں قل ہی لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ دُنیا یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ دنیا کی زندگی میں یہ ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے خالصتا یوم القیامہ اور خصوصا قیامت کے دن تو انہی کا حصہ ہوں گی یہ اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ دنیا میں اہل ایمان کو بھی دیا جا رہا ہے لیکن دنیا میں کفار کو بھی دیا جا رہا ہے اسے کہ اللہ رب العالمین ہے لیکن خالصتا یوم القیامہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ خالصتا یہ اصل نعمتیں جو ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کے نیک بندوں کے لئے ہوں گی دنیا امتحان ہے اسی طرح آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں یا علم رکھنا چاہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ فرمارے کہ آئیے نبی نے کو بتائیے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے کیا حرام ٹھہرایا اپنی من چاہیے باتوں کو تم حرام نہ کرو یا نفس کی خواہشات کے پیروی کے اندر حلال کو حرام نہ کر لو بلکہ اللہ نے جس کو حرام ٹھہرایا اس کو حرام سمجھو اس سے بچنے کی کوشش کرو قل آپ فرمائیے بے شک میرے رب نے حرام فرمایا ہے بے حیائی کی باتوں کو چاہے وہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ ہوں ظاہری تو سمجھ آتی ہیں پوشیدہ یہ دو تین مثالیں کلائی تھیں تنہائی میں دو نام ہیں ام کا ملاقات کرنا چیٹنگ کا معاملہ ہو جانا یا تین تلاقے ہو گئیں بلکل معاملہ ختم ہو گیا اس کے بعد بھی تعلقات قائم ہو رہے ہیں یہ وہ چیزیں جو تنہائی کے اندر یہ فلم میں ڈرامی بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے دیکھے جا رہے ہیں اس وقت بھائی یہ سوچ لینا چاہیے ماباس سے بچ رہے ہیں گھر والوں سے بچ رہے ہیں دوستوں سے بچ رہے ہیں انسانوں سے بچ رہے ہیں انسانوں سے ڈر رہے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں کیوں کہیں ڈرتے ہیں قرآن کہتا ہے کیا یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ اس بات کا زیادہ اقدار ہے کہ اللہ کی خشیت اور خواب اختیار کیا جائے فرمائے کہ آپ فرمائیے میرے رب نے تو حرام فرمایا بے احیائی کے باتوں گو چاہے وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ والعثم والبغیہ بغیر الحق اور گناہ کو اور سرکشی کو جو کہ نہاق ہو وانتو شریکو باللہ اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کھیراؤ یہ بھی منع ہے اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو ولی کل امت اجل ہر امت کے لئے اجل ایک وقت مقرر ہے جب ان کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ تاخیر ہوتی ہے نہ ایک گھڑی وہ پہلے آ سکتا ہے معاملہ یعنی وقت متعین پر قوموں کا معاملہ مورد کا ختم ہوتا ہے ایک فرد کی محلت ہوتی ہے وہ موتک ہے ایک قوم کی محلت ہوتی ہے وہ عذاب کے آنے سے پہلے پہلے تک معاملہ ہوتا ہے اس کے بعد معاملہ چھکا دیا جاتا ہے جیسے اسی سور عراف میں آگے چل کے چھے قوموں پر آنے والی تباہیوں کا ذکر ہمارے سامنے آئے گا یا بنی آدم اے اولاد آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے میرے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنائیں فمنتقا واصلحا تو جو تقوی کی روش اختیار کرے گا رسولوں کے آنے کے بعد جس نے قبول کر لیا تقوی کی روش اختیار کی واصلحا اور عمل کی اصلا کرلی فلا خوفنا علیہم ولاہم یحزنون تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے والذین کذبو بھی آیاتینا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وستقبرو عنہ اور ان سے تکبر کیا تکبر کیا ہے جیسے ابو جہل جانتے بوچھتے حق کا انکار کر دینا یہ ہے تکبر اولائے کا اصحاب النار یہی آگ والے ہیں ہم فیہا خوردون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہمہ جرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما فمن اولم ممن افطرع علی اللہ اس سے بڑھ کر والم کون ہوگا جس نے اللہ با جھوڑ منصوب کیا اوکذب بھی آیاتی ہی یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اولائے کا ینالوہم نصیبوہم ان الکتاب یہ بلو گئے جنہیں ان کا حصہ کتاب بھی لکھا جو ہے مل جائے گا جو ان کے مقدر بے دنیا اللہ نے رکھی وہ مل جائے گی یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ان کے پاس آتے ہیں جال نکالنے کے لئے کہان گئے وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے بتاؤ کدھر ہے وہ تمہارے جھوٹے معمود بچاتے کیوں نہیں تمہیں مدد کیوں نہیں کرتے تمہاری وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِم اور انہوں نے اپنی جانوں پر اپنے خلافی گواہی دیں اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِين کہ بے شک وہ کافر تھے قَالَ اَدْخُلُوا فِي أُمَ مِن قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِمْسِ فِي النَّارِ اللہ فرمائے گا تم داخل ہو جاؤ جہنم میں ان امتوں کے ہمراہ جو تم سے پہلے گذر چکی جنات اور انسانوں کی مختلف گروہ کی شکل میں داخل کیا جائے گا جب جب کوئی امت داخل ہوگی کوئی ایک گروہ داخل ہوگا تو اپنی ساتھی امت پر لانت کرے یہ لانت مرامت کا ذکر آرہ ہے جو ایک دوسرے پر کریں گے حَتَّى اِذَا دَارَكُ فِيهَا جَمِيعَا یہاں تک کہ جب وہ سب کے سب اس میں داخل ہو جائیں گے قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ تو ان کے بعد والے پشلوں سے کہیں گے رَبَّنَا یا پشلوں کے بارے میں کہیں گے رَبَّنَا هَا أُولَائِ أَوَلُونَ اے ہمارے رب یہ ہیں یعنی گدشتہ ہماری لوگ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا فَآتْ اِمْ عَذَابًا ذِعْفًا مِنَ النَّارِ پس انہیں آگ کا دگنا عذاب دیکھ انہوں نے ہمیں برباد کر دیا قَالَ لِكُلْ لِذِعْف اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لئے دگنا ہوگا وَلَاكِنْ لَا تَعْلَمُونَ لیکن جانتے نہیں پہلے والوں کے لئے دگنا کیوں ہوگا ایک تو خود گمراہ ہوئے پہلا عذاب اس کی وجہ سے اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے دوسرا عذاب بعد والوں کو کیوں دوہرہ عذاب ملے گا نمبر ایک تمہارے پاس آنکھیں تھی شعور اللہ تعالی نے دیا دنیا میں تمہارے آنکھیں بڑی کام کرتی تھی دماغ بڑا چلتا تھا تم نے حق قبول کیوں نہیں کیا ایک کو اس کا گناہ نمبر دو دوسروں کے عبرت دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کیوں نہیں کی جبکہ تاریخ نمبر سامنے گواہ تھی تو ہر ایک کے لئے دوہرہ عذاب کا معاملہ ہوگا وَقَالَتْ اُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ اور ان کے پہلے بعد والوں سے کہیں گے فَمَا کھانَ لَكُمْ عَلِيْنَا مِنْ فَوْلِ تمہیں ہم پر کوئی بڑایا حاصل نہیں ہے ذرا اطرانے کی کوشش نہ کرو تمہارا ہمارا اشار ایک ہی ہوگا فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُمْ تُمْ تَقْسِبُونَ لہذا چکھو عذاب کے اس وطلے کو عذاب اس کا کہ جو تم عامال کرتے تھے جو تمہارے عامال تھے اس کے نتیجے میں یہ عذاب اس کو چکتے رہو اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَسْتَكْبَرُ عَنْهَا بیشہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا یعنی اعراس کیا جانتے بوشتے ان کو رد کیا لَا تُفَتَّهُ لَهُمْ عَوَوَابُ السَّمَا ان کے لئے آسمان کے دروادے کھولے نہیں جائیں گے اس سے کئی مرادے لے گئیں نمبر ایک ان کی روح اوپر نہیں جائے گی عِلِّيين جہاں پہ نیک لوگوں کی روحیں ہوں گی یا ان کے عامال اوپر قبولیت کے لئے نہیں جائیں گے یا ان کی دعائی اوپر قبولیت کے لئے نہیں جائیں گی ایسے برے انجام سے اللہ سبحان و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں تو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ہماری آیات سے تکبر کیا ان کے لئے آسمان کے دروادے کھولے نہیں جائیں گے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حَتَّى يَلِجَلْ جَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاتِ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے جیسے یہ بحال ہے ایسے ہی اس طرح کے لوگوں کے لئے جنت میں داخلہ محال ہوگا اللہمہ اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرمائے وَكَذَلِكَ نَجِزِّلْ مُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم مجرِمین کو بدلہ دیتے ہیں اس کے بعد بہت سخت الفاظ ہیں عذاب کے لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِحَادٌ ان کے لئے جہنم کا بچھونا ہوگا وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاش وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاش اور ان کے اوپر بھی جانم کا اوڑنا ہوگا نیچے بھی آگ اور اوپر بھی آگ اور آخری پارے میں سورِ حمزہ پڑھتے ہیں فِي عَمَدِ مُمَدْدَدَ بڑے بڑے ستونوں کے نراغ جلا دی جائے گی ایک تشریح ہے کہ ستونوں سے باندھ کر آگ جلا دی جائے گی ان پر ایک ہے چاروں طرح سے آگ کے ستون ہوں گے بیش میں پھیک دیا جائے گا ان کو اللہمہ جرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا وَكَذَلِكَ نَجْزِ غَالِمِينَ اور اسی طرح ہم غالِمین کو بدلہ دیتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا عَامِنُوا صَالِحَاتِ اب دوسرا نتیجہ ہے لوگ کہتے ہیں نا جی قرآن ڈراتا ہے قرآن بشارت بھی دیتا ہے اور ڈر لگتا ہے تو لگے اچھی بات ہے چولے کی آگ سے ڈر لگتا ہے طبیعہ تو ہاتھ نہیں ڈالتے نا تو ہاتھ محفوظ رہتا ہے جہنم کی آگ کا خوف ہونا چاہیے اچھی بات ہے تاکہ آدمی بچنے کی کوشش کرے لیکن آدمی ونسائیڈ چیز نہ دکھا کرے اور نیرو مینڈڈ نہ ہو جائے کرے جہاں اللہ جہنم سے ڈراتے وہیں اللہ جنت کے بشارت دیتے اگلی آیت میں آگئی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِنُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ کے جو ایمال لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے لَا نُقَلْ لِفُنَصَّنِ إِلَّا بُسْعَحَا ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اس کی بُسْعَت کے مطابق اُلَائِ اَسْحَابِ الْجَنَّةِ یہی لوگ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْس اے اللہ ہم تُس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِ مِنْ غِلِّن اور ہم ان کے سینوں میں سے جو کچھ رنجشیں اور کینیں ہوں گے کھیش نکالیں گے تجریم امتاحتهم الانہار وہ جنت کے نیچے نہریں ہوں گی جہاں پر ان جنتوں میں وہ رہیں گے یہ بڑی پیاری بات آئی اہلِ ایمان کے دلوں میں اگر کوئی رنجشیں ہوں گی کوئی نہیں ہوں گے وہ اللہ نکال لیں گے اس لئے کہ انسان ہے وہ بھی بھائی آپس میں ایک ماباپ کی اولاد کے اندر رنجشیں ہو جاتی بہن بھائی میں ہو جاتی ہیں شوہر بینی میں ہو جاتی ہیں اولاد اور ماباپ میں ہو جاتی ہیں ماباپ اور اولاد میں ہو جاتی ہیں دوستوں میں ہو جاتی ہیں دینی جماعت کے لوگوں میں ہو جاتی ہیں لیکن کیا ہوگا وہ نکال کر صاف کر کے اللہ جنت میں داخل کریں گے اور دوسری بڑی پیاری بات دیکھیں آپ نے بیان فرمائی مفسر ہیں انہوں نے بیان کی کہ جنت پر درجات مختلف ہوں گے نا تو وہاں پر کوئی نیچے درجے پہ ہوگا کوئی اوپر درجے پہ ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا کہ نیچے والا اوپر والے کو دیکھیں حسد کا شکار ہو جلن کا شکار ہو ایسا نہیں ہوگا وہاں پر کوئی پاک اور صاف محول کر دیا جائے گا کوئی باطن کے اندر دلوں کے اندر دوسرے کے مطالق رنجیشیں نہیں ہوں گی وقالو اور وہ کہیں گے الحمدللہ اللہ لذی حدانا لہذا تمام شکر تمام تعریف اللہ کیلئے ہے جس نے یہاں تک کی ہدایت ہمیں عطا فرمائی وما کمنا لنا حتدیا لولا الحدان اللہ اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے یہ ہے ہدایت کی انتہا کہ جنت میں داخلہ ہو جائے دعا کرتے ہیں اہدین السرات المسلقین کی یہ قرآن کا مل جانا نہیں قرآن کا سمجھ لینا نہیں قرآن پر عمل کر لینا نہیں اسلام پر آ جانا نہیں گناہوں سے بج جانا ہی نہیں قبر میں آسانی کا ہو جانا ہی نہیں حشر کے میدان میں آسانی کا ہو جانا ہی نہیں اپلے سرات یا افسرات سے گزر جانا ہی نہیں جنت میں داخلے تک ہم ہدایت کے موتاج ہیں اتنی موتاجی سامنے ہوگی تو یہ ہدایت کے دعا انشاءاللہ دل سے نکلے گی یہ ہدایت کی انتہا ہے کہ جنت میں داخلے تک ہدایت کے ہم موتاج ہیں الحمدللہ اللہ لذی حدانا لہذا وما کننا لنا حتدی لاؤلاؤن حدان اللہ تمام شگہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے یہاں تک ہدایت ہمیں عطا فرمائی اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی یہ عاجزی کا بیان بھی ہے اگر یہاں تک بھی پہنچے ہمارا کوئی کمال نہیں ہماری کوئی محنت نہیں یہ محض اللہ کا فضل اور اللہ کی انائت ہے دنیا میں بھی اللہ اگر کوئی نعمت دے دے ہدایت کی بات سجھا دے نیکی کی توفیق دے دے اپنی طرف آنے کی توفیق دے دے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے تو بندے کو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی عطا ہے یہ میرا کمال نہیں اس کا ایک اور فائدہ ہوگا جب شکر کریں گے تو مزید توفیق ملے گی قرآن نے کہا سورہ ابراہیم آیت 97 میں لئی شکر تم لازیدنکم اگر شکر ادا کروگے مزید نعمت دوں گا آج کچھ نعمت ملی ہدایت کی نیکی کی بھلائی کی خیر کی اس پہ شکر کریں گے تو اللہ فرما رہے مزید تمہیں عطا کروں گا اللہ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے لقد جاءت رسول ربینا بالحق یقینا ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے وَنُودُوهَ اَمْتِلْكُمُ الْجَنَّةِ اور انہیں ندا دی جائے گی پکارا جائے گا کہ تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ اُرِسْتُ مُوحَ بِمَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ تم اس کے وارث بنائے گئے ہو ان عمال کے بدلے میں جو تم کرتے تھے اب اس کو ذرا سمجھ لی دیں اللہ جو چاہے کرے فَاعَالُ لِمَا يُرِيد جو چاہے کرے لَا يُسْلُوا عَمَّا يَفْعَل اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا جو اللہ کرتا ہے اللہ یہاں کہہ رہے کہ اے بندے یا اے بندوں تمہیں تمہارے عمال کے سبب جنت کا وارث بنایا اللہ یہ کہہ سکتا ہے بندے کو کوئی اختیار حاصل نہیں کہ اس کا خیال بھی دل میں لائے کہ میرے عمال کی منیات تو مجھے جنت ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہیں ہو آپ سے پوچھا گیا کیا آپ بھی فرمایا کہ ہاں میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھاپ نہ لیں تو بندے کی آجزی کا تقاضی یہ ہے کہ کہے اللہ تیرا انعام اللہ کی انعیت کا حال ہے کہ وہ کہے کہ بندے جا تجھے تیرے عمال کے سبب جنت کا وارث بنا دیا واللہ علم وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّتِ وَنَادَا أَصْحَابَ الْنَّارِ اور جنت والے دوزہ خوالوں سے پوچھیں گے یہ مقالمیں قرآن نے بار بار نقل کی ہیں یہ مقالمیں آج دنیا میں رہتے ہو جا خیر سمجھ میں تھوڑے بہت آتے ہیں امریکہ میں بیٹھ کر کوئی بات کر اب لائف یہاں پر سن سکتے ہیں لیکن جنت تو وحم و گمان میں بھی نہیں آسکتی کیا عالم ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے ارز کیا تھا ایک مرتبہ آخری شخص جو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا اس کی جنت بھی اس دنیا سے دس گناہ بڑی ہوگی تو وہاں کے مقالمیں بس ایمان اللہ ہمیں عطا فرمائے گے ہوں گے اللہ کرائے گا جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے اَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا یقیناً ہم نے پالیا وہ جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے سچا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَا رَبُّكُمْ حَقَّا تو کیا تم نے وہ پالیا وہ تمہارے اپنے سچا وعدہ تم سے کیا تھا قَالُوا نَعَم وہ کہیں گے ہاں ہاں فَأَذَّنَا مُؤَذِّنُمْ بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا اللہ عنت اللہ علی الظالمین کے ظالمین پر اللہ کی لعنت ہو کون ہے یہ ظالم الَّذِينَ يَسْتُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کے راستے سے روکتے رہے یسدُدُونَ کے دونوں بانی خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا کون ہے ظالم جن کے لئے جہنم ہے جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا اس میں ٹیر تلاش کرتے تھے اللہ کی آیات کا مداب اڑھائے کرتے تھے اللہ کی آیات میں شکوک و شباہ ڈاؤٹس پیدا کیا کرتے تھے تاکہ لوگ اللہ کی تعلیم اور اللہ کے راستے سے دور ہو جائیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا اس میں کجی تلاش کرتے تھے وَهُمْ بِالْآخِرَتِ کَافِرُونَ اور آخرت کا وہ انکار کرتے تھے یہ ہیں والم جن کے لئے جہنم ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے وَبَيْنَهُمَا حِجَاب اور ان کے درمیان سور اللہ باب ایک دیوار ہوگی جس کا ایک دربادہ ہوگا تو یہاں حجاب یعنی پردہ اور سور حدیث میں اسے دیوار بھی کہا گیا ہے وَعَلَلْ أَعْغَافِ رِجَانٌ اور عراف پر کچھ آدمی ہوں گے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی بلند جگہ ہوگی جس کے ایک طرف جنتی جنت اور دوسری طرف جہنمی جہنم ہے کوئی بلند جگہ ہوگی وہاں پر موجود کچھ لوگوں کا بیان وَعَلَلْ أَعْغَافِ رِجَانٌ اور عراف پر کچھ لوگ ہوں گے یعرفونَ كُلَّمْ بِسِيمَاهُمْ ہر ایک کو وہ ان کی پیشانی سے پہچان لیں گے ان کے مطالق اکثر مفسرین کے رائے یہ ہے کہ ان کے عامال ملے جلے ہوں گے نیکیاں بھی کی ہوں گی کچھ مرائیاں بھی ہوں گی اور برابری کا کچھ معاملہ ہوگا اور بالاخر اللہ نے چاہا تو بالاخر ان کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا یہ اکثر مفسرین کی رائے ہیں فرمایا کہ یعرفونَ كُلَّمْ بِسِيمَاهُمْ ہر ایک کو اس کی پیشانی سے پہچان لیں گے اس نے کہ دونوں قسم کے عامال کرتے تھے تو دونوں ہی قسم کے افراد کو پہچان لیتے ہوں گے وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اور جنت والوں کو پکاریں گے کہ سلام ہو تم پر لم يدخلوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ یہ یعنی عراف والے ابھی جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کی امید رکھتے ہوں گے وَإِذَا صُرِفَ دَبْصَارُهُمْ تِلْقَوْا أَصْحَابِ النَّارِ اور جب ان کی نگائیں پھیریں گی اصحابِ نار آگ والوں کی طرف قالو تو دعا کریں گے رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ لَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اے ہمارے رب ہمیں ظالمین کے ساتھ نہ رکھیو یہ جیسا کہ سور عراف کے اتدامے کہا گیا تھا کہ بڑے بڑے ایام کا بیان ہے اب یہ روز قیامت اور اس کے بعد کے حالات بھی اس مقام پر اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں اگلے رکو میں پھر اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر ہے وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالِ يَعْرِفُونَ هُمْ بِسِيمَا هُمْ اور پکاریں گے عراف والے کچھ لوگوں کو جنہیں یہ ان کی پیشانیوں سے پیچھال لیں گے اس سے کہ عامال کے اثرات چہروں پر آ جاتے ہیں خواہ وہ اچھے ہو یا برے ہو قَالُوا مَا عَغْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا عَقُنْتُمْ تَسْتَقْبِرُونَ اب یہ نافرمانوش سے ان کا خطاب ہے کہیں گے تمہارے جتھوں نے جماعتوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور جو تم تکبر کرتے تھے تمہارے کسی کام نہیں آیا اب یہ کفار سے بات کرتے ہوئے اہل ایمان کا ریفرنس دے رہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا تم ان کے سادے لباس دیکھ کر ان کی سادی شکلیں دیکھ کر ان کی دنیا کے قسم پرسی کو دیکھ کر ان کا مغاق اڑاتے تھے ان کو کوئی رحمت نہیں ملے گی دیکھو ان سے کیا کہا دیا گیا ادخل الجنہ داخل ہو جاؤ جنت میں لا خوفن علیکم ولا انتم تحسنون نہ تم برگے خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے وَنَا نَا أَصْحَابُ النَّارِ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ اور آگ والے پکاریں گے جنت والوں کو اَنْ اَفِرُ عَلِيْنَا مِنَ الْمَا کہ ہم با تھوڑا پانی بہا دو اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ یا جو رزق اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے کچھ دے دو قَالو وہ کہیں گے یہ اعلان ہو جائے گا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ بے شک اللہ نے یہ جنت کی نیوے تو کفار پر حرام کی ہیں دنیا میں مل گیا مل گیا آخرت میں تمہارے لئے کچھ نہیں کون تھے یہ لوگ کفار الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَحْوَ وَلَعِبَا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اللہ کی بجائے نفس کی پہلی بھی کر رہی ہے اس کو دین کا نام دیا جا رہا ہے دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا دنیا کوئی مقصود بنا لیا دنیا ہی کے پیشے چلتے رہے آخرت کی کوئی فکر میں رہی ان کے لئے آخرت میں جنت کی نعمتوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کی طرح سے اعلان فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَصُونَ قَوْ يَوْمِهِمْ حَادَا پس آدم انہیں فراموش کر دیں گے جیسے انہوں نے آج اس دن کے جیسے انہوں نے آج کے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا وَمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا اِجْحَدُونَ اور جس طرح وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے وَوَلَقَدْ عَجِئِنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اور ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جس سے ہم نے تفسیر سے اپنے علم کی بنیاد پر بیان کیا تفسیرات ہدایت کے بنیاد تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس کی تعویل اس کا انجام سامنے آ جائے یعنی جھڑلانے کا جس دن اس کا کہا پورا ہو جائے گا وہ تعویل آ جائے گی اسلام نے حقیقت کھل کر آ جائے گی تو وہ لوگ جنہوں نے اسے یعنی قیامت کے دن کو اور اس کے عذاب کو پہلے بھولا دیا تھا قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقْ وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لائے تھے فَهَلَّنَا مِنْ شُفَاعَاءَ تو کیا آپ ہمارے لے کوئی شفاعت کرنے والے ہیں فَيَشْفَعُوا لَنَا کہ وہ ہماری شفاعت کریں اَوْ نُرَدُّو یہ ہمیں لوٹا دیا جائے دنیا میں فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيكُمْ نَا نَعْمَل کہ ہم اس کے خلاف عمل کریں جو پہلے کرتے تھے یعنی پہلے تو برائیہ کر رہے تھے اب اس کے خلاف نیک عمل کر لیں اے کاش ہمیں ایک موقع مل جائے نہیں قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بے شک انہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا وَوَلَّعَنْهُمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو وہ جھوڑ گھڑتے تھے وہ ان سے گم ہو گیا اس حسرت کا کوئی فائدہ وہاں پر نہیں ہوگا زندگی ایک ہی مرتبہ اللہ نے دی سوچ سمجھ کر انسان کو بسر کرنی چاہیے اللہ ہمیں آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے رکوع میں اللہ کی کچھ نعمتوں کا اور قدرتوں کا بیان ہے اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ بے شک تمہارا رب وہ ہے یعنی اللہ جس نے آسمان و زمین کو چھے ایام میں پیدا کیا یہ چوبیس گھنٹے کے چھے دن نہیں ایام سے مراج چھے پیڈرز بھی لیے گئے ہیں لیکن یہ متشابہات میں سے ہے ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہاں سرحامی مستجدہ آیت نمبر نو سے بارہ میں ان چھے ایام کی کچھ تفصیل آئی ہے وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ ثُمَّسْتَوَا عَلَى الْعَرْش پھر اللہ نے عرش پر قرار حاصل کیا یہ بھی متشابہات میں سے ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے ترجمہ اس کا دیکھئے گا وہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے دن روشن ہے رات کی قادی چادر اللہ گویا کہ اس پر اڑا دیتا ہے پھر اس کے پیشے دن دوڑتا چلاتا ہے اور سورج اور چاند و ستارے اسی اللہ کے حکم کے مسخر ہیں اس کے حکم کے تابع ہیں کل کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہیں اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْعَمْرِ یاد رکھو تخلیق کا حق بھی اللہ کا ہے حکم کا اختیار بھی اللہ کا ہے یہ اس کا سادہ مفہوم ہے تخلیق اللہ نے کی تو اسی کا اختیار ہے کہ وہ حکم بھی دے ایک اور معنی یہ کیے گئے کہ اللہ کے دو عالم کار فرما ہیں ایک کو عالم خلق کہا جاتا ہے اکثر چیزوں اسی سے متعلق ہیں اور ایک کو عالم امر کہا جاتا ہے تین چیزیں اس سے متعلق ہیں عالم امر پر جو تین چیزیں ہیں وہ ہیں روح انسانی اور فرشتے اور وحی اور اتفاق ان تینوں چیزوں کے لئے روح کلس قرآن میں آیا فرشتے کے لئے بھی وحی کے لئے بھی اور انسانی روح کے لئے تو خیر آیا یہ تین چیزیں عالم امر سے متعلق ہیں ان کے لئے ٹائم فیکٹر نہیں ہوتا باقی چیزیں عالم خلق سے متعلق ہیں ان میں ٹائم فیکٹر انوالف ہوتا ہے کل کائنات اللہ کے کلمہ کن سے ہی پیدا ہوئی لیکن چھے ایام لگے ہر بچہ اللہ کے کلمہ کن سے اللہ کے فیصے سے اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے لیکن ماہ کے بطن میں آٹھ نو مہین اوزے گزارنے ہوتے ہیں یہ ذرا ایک گہری بات ہے اس کی تصیل آپ کو اس سادہ موتنم ڈاکس صاحب کے اس کتاب میں ملے گی جس کا میں نے ایک دفعہ حوالہ دیا تھا زندگی موت اور انسان اور اس کا جو دوسرا ورزہ نے اوزرہ بڑا نام اس کتاب کا ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک تنظل اور ارتقاء کے مراحل بس نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دو کتابیں انشاءاللہ دستیاب ہوں گی ذرا فلسفیان مسائل ہیں جن کو دلچسپی ہوئے ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور یہ ڈاکس صاحب کی تحریریں اکثر جو کتابیں ڈاکس صاحب کی ہیں وہ تو خدبات سے ٹرانسور کی گئیں یہ دونوں تحریریں اگر آپ کو شوق ہو تو پڑھئے گا اس کو اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ دو معنی میں نے ارز کیے تخلیق اللہ نے کی حکم بھی اسی کے چلے گا سی جی سی بات مالک وہ حکم ہو دے گا اور عالم خلق بھی اللہ کا جس میں ٹائم فیکٹر انوالب ہوتا ہے جیسے زمین و آسمان یا بچے کی تخلیق اور عالم عمر بھی اللہ کا ہے جس میں ٹائم فیکٹر انوالب نہیں ہوتا جس میں تین چیزیں ہیں فرشتہ روح اور وحی اور ان تینوں چیزوں کے لئے روح کا رس قرآن حکیم استعمال ہوا ہے واللہ عالم تبارک اللہ رب العالمین برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانبانوں کا رب ہے اس کے بعد کی تین دو آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دعا کے سات آداب بیان فرمائے ہیں اُدعو ربکم تدروا و خفیہ پکار اپنے رب کو نمبر ایک گڑ گڑا کر اور چھکے چھکے اشارہ ہے کہ دعا عام طور پر انفرادی طور پر پسندیدہ ہے اجتماعی دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کے عمل سے کم ثابت ہیں یہ نہیں کہہ رب بلکل ثابت نہیں کم ثابت ہیں تو زیادہ پسندیدہ ہیں کہ دعائیں انفرادی طور پر کی جائیں تو دو باتیں آئیں گڑ گڑا کر آہوزاری کے ساتھ دو خفیہ چھکے چھکے تین انہو لا يحب المعتدین اللہ حس سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ایک لئے کہ نافرمانی نہ کی جائے دعا سے تعلق ہے ناجائز دعا نہ مانگی جائے کسی سے دشمنی ہو گئی اس کی تانگ چوڑ جائے اس کے بچے کو بیماری آ جائے نہیں یہ دعا ناجائز ہے یہ منع ہے چار وَلَا تُصِدُو فِلْأَرْدِ بَعَدَ اِصْلَحِهَا اور زمین میں فساد نہ مچھو اس کی اصلاح کے بعد کیا مطلب نافرمانیوں مت کرو نافرمانیوں کے ساتھ خصوصاً مال حرام کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی نمبر پانچ اور چھے وَدْعُوْهُ خَوْفَ وَتَمَعَا اور اس اللہ کو پکارو خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ کل ایک حدیث ذکر کی گئی تھی سوریہ نام کے آخر میں جس کا حاصل یہ ہے کہ دونوں کیفیات بیق وقت ہونی چاہیے اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو کہ اللہ قبول فرمائے گا اور خوف بھی ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے رد نہ ہو جائے میری دعا اس کیفیت کے ساتھ دعا مانگی چاہیے ساتھویں بار اِنَّا رَحْمَدَ اللَّهِ قَرِيبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بِشَكْ اللَّهِ رَحْمَدِ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں آپ کے یاد ہوگا سورِ مائدہ آیت 93 میں وہ تین لیوز پڑھے تھے نا تقویٰ کے حوالے سے پھر اسلام ایمان اور احسان والی حدیث بخاری شریف کی آئیتھی آپ کے سامنے احسان کیا ہے حسن پیدا کرنا عمل میں صرف عمل نہیں عمل میں حسن اب سے نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ امدگی کے ساتھ ادا ہوگی اب زکاة ادا نہیں ہوگی بلکہ امدگی کے ساتھ ادا ہوگی اب روضہ رکھا نہیں جائے گا بلکہ امدگی کے ساتھ رکھا جائے گا تو اپنے عامال میں خسن پیدا کیا جائے یہ بھی ایک تقادہ ہے دعا کے قبولیت کے لئے یہ ساتھ آداب ہے دعا کے جو اس مقام پر بیان ہوئے اللہ ہمیں مانگنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے اور ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مانگنے کی توفیق اطاف فرمائے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ رِيَاهَ بُشْرَمْ بَيْنِ عِدَي رَحْمَتِينَ اور وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں خوشغبری کے طور پر بھیجتا ہے یعنی کہ بڑی مصہور کن پہلے ہوائیاتیں پھر اللہ کے رحمت برشتی ہے حتی اذا اقل صحاباً فقالاً یادہ کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل اٹھا لاتی ہیں سُقُنَاهُ لِبَلَدِ مَيِّ ہم انہیں کسی مردہ زمین یہ شہر کے طرف ہانک دیتے ہیں فَانزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ پھر اس سے بارش برساتے ہیں فَانْخُرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَارَات پھر اس سے ہر قسم کے پہل پیدا کرتے ہیں قَذَالِكَ نُخْرِجُوا الْمَوْتَ اسی طرح مردوں کو زندگی دیں گے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم غور فکر سے کام لو یہ بارش یہ وارڈر سائیکل اللہ کی نعمت کا بہت بڑا اللہ کی قدرت کا بہت بڑا نظارہ ہے کسی اور موقع پہ تفصیل آئے گی یہاں جو آخر میں بات آئی اسی طرح مردوں کو زندگی دیں گے زمین مردہ ہوتی ہے اللہ بارش برساتا ہے اسے زندگی عطا کر دیتا ہے زمین میں پڑا ہوا بیچ مردہ ہوتا ہے اللہ اسے زندگی عطا کر دیتا ہے تم مرنے کے بعد زمین میں چلے جاؤ یا مٹی مٹی ہو جاؤ تمہیں اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے جو اللہ اس مردہ زمین کو اور اس مردہ بیچ کو زندگی دینے پر قادر ہے وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور پاکیزہ زمین سے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے پاکیزہ ہی نکلتا ہے اور جو خراب ہے اس سے ناقف شیئے کے علاوہ کچھ بھی نہیں اگتا اسی طرح ہم شکر گداروں کے لئے آیتوں کو ترہ ترہ سے بیان فرماتے ہیں کیا مطلب ایک تو سادہ سی مثال آگئی زمین زرخیص اور مناسب ہے آپ نے حل چلایا ہے بیج ہو گائے گا اور زمین منجر پڑی ہو فتر نہیں ہو گئے گی یہ تو ہے مادی معاملہ ایک روحانی معاملہ جیسے مادی بارش برستی ہے پانی کی روحانی بارش برستی ہے قرآن کی اب دلوں کے اندر اگر ترہ بطلب ہوگی تو انسان اس بارش سے فائدہ اٹھائے گا اور ایمان کے نتیجے میں نیک آمال کی فصل اگنا شروع ہو جائے گی دل اگر زندہ ہو ترہ بطلب موجود ہو تو یہ روحانی بارش برسے گی ایمان ملے گا نیک آمال کی فصل آنا شروع ہو جائے گی اور جن دلوں کے اندر ترہ بطلب نہیں ہوگی تکبر تعصب حسد اور بگاڑ آ جائے گا ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا یہ سات رکو مکمل ہوئے اب آٹھوے رکو سے امباء اور رسول کا بیان ہے نبعن عربی میں کہتے ہیں خبر کو سورہ النبع آخری پارے کی پہلی صورت نبعن کی جمعہ امباء خبریں امباء الرسول رسولوں کے حالات یعنی تاریخ میں اللہ تعالی نے بہت سے رسولوں کو بھیجا ان رسولوں نے کس طرح دعوت پیش کی قوم کا کیا رویہ رہا انکار کرنے والوں کا کیا انجام رہا اللہ والوں کی ایمان والوں کی اور رسولوں کی مدد اللہ نے کیسے فرمائی یہ ہیں امباء الرسول اس سورہ مبارکہ میں ہم چھے رسولوں کے حالات انشاءاللہ پڑھیں گے اور یہی چھے رسولوں کے حالات آگے بھی اور صورتوں میں آئیں گے مثلا سورہ حود میں تفصیل سے اور آئیں گے سورہ شعارات میں بھی آئیں گے اور مقامات پر گئیں ان چھے رسولوں میں ایک تھوڑی تفصیم کر لیں تین رسول وہ ہیں جو عبراہم علیہ السلام سے پہلے ہیں نو علیہ السلام ہے حود علیہ السلام ہے اور صالح علیہ السلام ہے پھر تین رسولیں جو عبراہم علیہ السلام کے متصل اور فوراں بعد ہیں متصل کون ہے لوت علیہ السلام جو ان کے بھتیجے ہیں پھر شویب علیہ السلام پھر موسیٰ علیہ السلام یہ چھے رسولوں کی حالات بار بار قرآن نے بیان کیے اس لئے تشریحات مختلف مواقع پر آتی چلی جائیں گی یہ تفسیح حالات اب شروع ہو رہے ہیں ان حالات کے ہمارے لئے فائدہ کیا ہے اس کو توجہ سے سن لیجئے ورنہ پریشانی ہوتی ہے بعض اوقات لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شیکڑوں آیات میں واقعہ کیوں بیان کیے اس لئے بیان کیے کہ حق اور بادلی کشمکش ازل سے جاری ہے آدم اور شیطان کا واقعہ علیہ السلام اور شیطان ملون وہ واقعہ وہاں سے شروع ہوا اور آج تک کشمکش جاری ہے قیامت تک چلتی رہے گی ہر دور میں اللہ نے رسولوں کو بھیجا کچھ لوگوں پر امان لائے کچھ لوگوں نے انکار کیا رسولوں نے کیا کیا محنتیں کی ان کا بیان ان حالات میں کیا کیا مشکلات آئیں ان کا بیان ان حالات میں لوگوں نے کس کیس طریقے پر مخالفتیں کی ہر دھرمیہ کی ان کا بیان ان حالات کے اندر پھر اللہ تعالی نے نافرمانوں کو کیسے برباد کیا ان کا بیان اللہ والوں کی مدد کیسے ہوئی رسولوں کی مدد کیسے ہوئی امان والوں کو کیسے بچائے گیا اس کا بیان وقتی طور پر ظالم جابر غالب دکھائی دیئے لیکن بلافر برباد کر دیئے گئے اس کا بیان یہ کشمکش قیامت تک جاری رہے گی آج بھی جاری تو ہمارے لئے بھی تسلی ہوگی اگر ہم ایمان کے تقابع پر ڈٹے رہیں کہ اللہ والوں کی مدد اللہ نے کیسے کی رسولوں کا ساتھ دینے والوں کی مدد کیسے کی چاہے وقتی طور پر باطل غالب ہو لیکن چاہے وہ نمرود تھا یا وہ فرعون تھا وہ شداد تھا وہ حامان تھا یا ابو جہال ابو لحب تھا اس طرح کے لوگ تھے لیکن اللہ نے برباد کر دیا ان کو ہر دور میں ایمان والوں کو تسلی کہ ڈٹے رہنا باطل کے مقابلے میں باطل وقتی طور پر شاید غلبہ تمہیں اس کا دکھائی دے گا لیکن بالاخر اللہ تعالیٰ اس کو حالات کو برباد کر ہی دیتا ہے یہ مقاصد ہیں ان رسولوں کے حالات کے بیان کے جو ذہن میں رہیں تو جا بجا اللہ تعالیٰ نے حالات بیان کی پھر قرآن تدریجن آیا تئیس برس میں نادل ہوا اللہ کے لبی کی محنت جاری و ساری تھی ایک آش ہم بھی اس محنت کے دراز شامل ہوں وقتاً فوقتاً مشکلات آتی تھی وقتاً فوقتاً باطل غلبہ وقتی طور پر آتا تھا اللہ ہدایت دیتے تھے اللہ حالات بیان کرتے تھے تسلی ہو جاتی تھی اہل ایمان کو اور وہ ڈٹے رہتے تھے تو اگر اس جد و جہود میں ہمیں شریک ہوں گے انشاءاللہ تو ہر تھوڑی جرے کے بعد واقعات اس شخص قرآن میں پڑھ رہا ہوگا اس کو تسلی ملتی رہے گی اس کو موٹیویشن ملتی رہے گی اس کو جذبہ ایمانی ملتا رہے گا انشاءاللہ یہ بس منظر اور حکمتیں ہیں جن میں ان حالات کا اور ان واقعات کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے سب سے پہلے نوح علیہ السلام لَقَدْ عَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَا قَوْمِهِ یقین ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا عراق کے علاقے میں فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبْدُ اللَّهِ انہوں نے کہا کہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِنِ الٰہِ غَيْرُ اس کی سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہر رسول نے ایک لفظ میں ایک دعوت دی اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور عبادت کتنے گھنٹے چوبیز گھنٹے مَا لَكُمْ مِنِ الٰہِ غَيْرُ اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اِنِّيَا قَوْفُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمٍ عَوْدِينَ بے شک میں ڈڑتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے قَوْلَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِهِ ان کے قوم کے سردار بولے اِنَّا لَنَرَاقَ فِي غَلَالِ مُبِينَ بے شک ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں ذرا کومنٹس سنیے ہمیں تو شاید کسی نے کچھ بھی نہیں کہا ہو ابھی اجد رسول جلیل قدر رسول ساڑھے نو سو برستر محنت کیے کیا کہہ رہی ہے قوم ہم تو تمہیں گمراہی میں دیکھتے ہیں استغفراللہ قَوْلَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي غَلَالَ انداز کتنا پیار ہے جواب کا اے میری قوم مجھ میں گمراہی کی تو کوئی بات نہیں ہے کوئی الٹا جواب نہیں دیا وَلَكِنِّ رَسُولُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ بلکہ میں تو رسول ہوں اللہ کا جو جہان والو کا رب ہے اُبَلْ لِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں وَأَنصَهُ لَكُمْ تمہیں نصیت کرتا ہوں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ کے طرح سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو ماللو میری بات کو اب عجب تم اَن جَاَكُمْ ذِكْرُمِ رَوَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْكُمْ کیا تمہیں تعجب ہوا اس بات پر کہ تمہارے رب کے طرح سے ایک نصیت تم میں سے ایک آدمی پر آگئی لِيُمْ ذِكْرَكُمْ تَعْلَمُ 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 وہ تمہاری خیر خواری چاہتا ہے تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے لِيُمْ ذِكْرَكُمْ تَعْلَمُ 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 اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے فَقَرْدَوُهُ تو ان کے قوم نے انہیں جھٹلایا فَعَنْ جَيْنَاهُ وَاللَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْقِ تو ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو جو کشتی میں سوار تھے ان کے ساتھ ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں بچا لیا سوار کر کے وَاغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا انہیں ہم نے غرق کر دیا اِنَّهُمْ كَانُ قَوْمًا عَمِيم بے شک وہ لوگ حق سے اندھے ہو چکے تھے یہ ایک ہی رکو میں مختصر واقعہ آیا زیادہ تصیل نو علیہ السلام کے واقعے کی سورہ حود میں آئے گی جہاں دو رکو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انہیں کے حالات پر اگلا واقعہ قومعات کا جن کی طرف حود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا یہ ان کا علاقہ حجاز اور یمن اور عمان اس پیننسلہ کے درمیان اس تکون کے درمیان واقع تھا اور قومعات کے طرف ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا بھائی یوں کہا بڑا پیارا انداز ہے تمہاری قوم میں سے ہے تمہارے سامنے پلبر کا جوان ہوا کردار تمہارے سامنے موجود ہے اب تم اس کی بات نہیں مانتے ہو یہ انداز ہے بھائی کہنے کا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمِ لِلَّهِ غَيْرُ انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اَفَلَا تَتَّقُونَ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ قَوْمِهِ ان کے قوم کے کافر سردار بولے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَ بے شک ہم تو تمہیں بے وقوفی اور حماقت میں دیکھتے ہیں استغفر اللہ وَإِنَّا لَنَذُنُّكَ مِنَ الْقَادِمِينَ اور ہم تو تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں استغفر اللہ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاحَ اور وہ نے کہا کہ اے میری قوم مجھے بے وقوفی کوئی بات نہیں ذرا غور کر لیجئے رسولوں کو کیا کہا جا رہا ہے اور جواب کتنا پیار ہے کوئی لڑنے کا انداز کوئی برائی کی زبان نہیں لَيْسَ بِي صَفَاحَ مجھ میں کوئی حماقت کی بے وقوفی کی بات نہیں وَلَاكِنْ يَا رَسُولُمِ رَبِّرَ عَالَمِينَ اَبَعَجِبُ لُمَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرُمِ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ کیا تمہیں تعجب ہوگئے اس بات پر کہ تمہارے پاس سمی میں سے ایک شخص پر اللہ کے طرح سے نصیت آگئی تاکہ وہ تمہیں درائے اللہ کے عذاب سے خبردار کرے وَذْكُرُو اِذَ جَعَا لَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُو اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوحو کے بعد جانشین بنایا وَذْزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَو اور تمہیں زیادہ دیا جسم میں ڈیل ڈول سور فجر میں آتا ہے تنبر آٹھ میں الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ شہروں میں زمین میں ان کی طرح کسی کو پیدا بھی نہیں کیا گیا بہت بڑے ڈیل ڈول ان کو دیئے گئے فَذْكُرُوا آلَى اللَّهُ کہ ہم اللہ واحد کی عبادت کریں وَنَذَرَ مَا كَانَ عَبُدُوا آبَاؤُنَا اور چھوڑ دیں ان کو جن کی باب دادا پوجہ بارٹ کرتے تھے وہی باب دادا کی اندھی تقریض وہ مار گئے ان کو وہ آرے آگے حق قبول نہیں کیا تو تم یہ دعوت دیتاو کہ ایک اللہ وعدہ لا شریف کی پیروی کریں اور جو باب دادا پوچھتے تو ان کو چھوڑ دیں فَأَتِنَا بِمَا تَعِيدُنَا اِنْكُمْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اب ہر دھرمی دیکھئے لیاؤ ہم پر وہ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر سچے ہو تو لیاؤ قَالَقَدْ وَقَعْ عَلَيْكُمِ الرَّوَبِكُمْ بَرِجِسُّ وَغَضَبُ انہوں نے فرمایا کہ یقینم تم با تمہارے آپ کی طرح سے عذاب اور غضب پڑ گیا ہے اَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَائِن سَمَّيْتُمُوهَا أَمْتُمْ وَآبَاءُكُمْ تم مجھ سے ان ناموں کے باہروں میں جھگڑتے ہو جو تم نے تمہارے باب دادا نے رکھ لی ہے یہ بتوں کے نام اور مختلف نام مَا نَزْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ صُلْطَان اللہ نے اس کے لئے کوئی دلیل نازل نہیں کی فَانْتَضِرُوا اِنِّي مَعَاكُمْ مِنَ الْمُنْتَضِينِينَ سو تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں فَانْجَيْنَا هُوَا الَّذِينَ مَعَوْا بِرَحْمَةٍ مِّنَّا تو ہم نے ان کو بچا لیا اور جو ان کے ساتھ تھے یعنی ایمان وارے ان کو بھی بچا لیا اپنی رحمت سے بِرَحْمَةٍ مِّنَّا اپنی رحمت سے وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور ہم نے ان لوگوں کی جرکار دی جنہوں نے ہماری آیات کو چھٹلایا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے آئیے جی چارکت عدا کرتے ہیں وَإِلَا ثَمُودَا خَاہُمْ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُ اب تیسے رسول صالح علیہ السلام ان کی قومِ قومِ ثَمُود اس کا بیان آ رہا ہے وَإِلَا ثَمُودَا خَاہُمْ صَالِحَا قَوْمِ ثَمُودَ کے طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ انہوں نے فرمایا کہ اَمِنِ قَوْمِ اللَّهِ عَبَادَتْ كَرُو مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِ غَيْرُ تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَتْ مِرْوَبِّكُمْ یقین ہے تمہارے پاس تمہارے رب کے طرح سے ایک نشانی آ چکی ہے یہ جو قوم تھی یہ مدینے سے تبوب جاتے ہوئے ایک راستے میں پڑتی تھی اور مدائنِ صالح اس علاقوں کو کہا جاتا ہے مشیقینِ مکہ ان کے ایک ہندراز سے کسی درجے میں علاقوں سے واقف تھے اچھا اس قوم کو اونٹنی کا موزر دیا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لئے ایک نشانی ہے اسے چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں ایک ہاتھی رہے اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب آپ اکڑے گا اور یاد کرو جب تمہیں عاد کے بعد جانشین بنائے یعنی اللہ نے قومعات کے بعد تم ہوئے یعنی قوم ثمود وَبَوَاكُمْ فِي الْأَرَبْ تمہیں زمین میں ٹھکانا دیا تَتَّخِدُونَ مِنْ سُحُولِهَا قُسُّورَ تم اس کی نرم جگہ میں یعنی میدانی علاقوں میں محلات بناتے ہو وَتَنْحِدُونَ الْجِبَالَ بُيُوتَا اور پہاڑوں کو تلاش کر مکانات بناتے ہو کیا انجنرنگ اللہ تعالی نے ان کو دی ہوگی کہ پہاڑوں کو تلاش کر مکانات بناتے تھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ہر دور کے لوگوں کو کہ پچھلے لوگ تو بےوقوف تھے ان کے بعد کچھ تھا نہیں غریب غربہ ہوں گے بیچارے مر دئیے گئے ہم تو بڑے سیولائزڈ ہیں بڑے ڈیولپڈ ہیں اور بڑے ترقی آفتہ ہیں ایسا نہیں ہے قرآن یہاں کہہ رہا ہے پہاڑوں کو تلاش کر مکانات بناتے تھے آگے فیرون کا ذکر آئے گا اس کے والے سے آتا ہے پیرمیڈز اس نے بنائے تھے 2.6 ملین 26 لاکھ پتھر اس میں لگے ہیں جو پیرمیڈز اس نے بنائے بےوقوف نہیں تھے کمزور نہیں تھے دنیا کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں ٹھیک تھا کہ ان کے پاس مال و اضباب سب کچھ تھا لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو بچے نہیں یہ وہ عبرت ہے جو اللہ ان واقعات کے ذریعے ہر دور کے انسانوں کو عطا فرمانا چاہتے ہیں ان کے قوم کی وہ سرداد جو بڑے بنتے تھے تکبر چاہتے تھے کہنے لگے غربا کو لمن آمنا منہم جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے کیا تم جانتے ہو یہ تنس کا انداز ہے یہ صالح اپنے رب کی طرح سے بھیجاوا رسول ہے کوئی قالو انہوں نے کہا امنا بما ارسلہ بہی مؤمنون بشت جو کچھ وہ دے کر بھیجے گئے ہم تو اس پر ایمان لکھتے ہیں یہ ایمان والوں کا جواب تھا یہ ٹون ہر دور میں ملے گی ابو جہال اس طرح کے لوگ تھے وہ غریب صحابہ کا مدعق اڑاتے تھے اور اسی طرح اس قوم کے اندر جو عمرہ تھے جو نافرمان تھے کفار تھے وہ غریب اہل ایمان کا مدعق اڑاتے تھے آج بھی اس طور میں دیکھیں اس طرح کی باتیں عام سے ملیں گی پھر وہی تسلیق ایمان والوں کے لئے تو ہوگا ایمان والوں نے جواب دی ہم تو ایمان لائے ہیں اس پر جو صالح علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا قول اللہ دینست اکبرو انہا باللہ دی آمنتم بھی کافرون وہ لوگ کے جنہوں نے تقبر کیا یعنی سردار بولے کہ تم جس پر ایمان لائے ہم اس کا انکار کرتے ہیں فعقروا ناقہ تو انہوں نے اوٹنی کارڈ ڈالی اس کی کوچیں اور اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی اور بولنے لگے کہ اے صالح لے آو جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم رسولوں میں سے ہو یعنی عذاب لا کے دکھا دو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے مٹا دیئے گئے پھر صالح علیہ السلام نے ان سے رخ پھیڑ لیا وقال یا قومی اور کہا کہ اے منی قوم لقد ابلاغتکم رسالت ربی میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہچا دیا ونصحت لکم تمہاری نصو خیرخوائی کرلی وَلَاكِ اللَّا تُحِبُّونَ مْنَاصِحِينَ بَقَرْ تُم خیرخوائی چاہنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تمہارا اپنا فیصلہ یہ تین رسولوں کے حالات مکمل ہوئے نو علیہ السلام پھر حود علیہ السلام پھر صالح علیہ السلام ان رسولوں کی قوموں میں جو بڑی برائی تھی وہ شرک کی برائی تھی لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو اقوام آئیں جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے ان میں شرک کے ساتھ اور برائیہ بھی تھی اب بیان آرہ لوت علیہ السلام کا یہ تے ابراہیم علیہ السلام کی بلکو ساتھ ہیں ان کے بھتیجے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے حجرت بھی کی تھی ان کے قوم میں جو برائی آئے وہ معاشرتی سطح بڑتی ہم جنس پرسی ہومو سیکچوالیٹی کی جس کو آج دنیا کے کئی ممالک نے قانون کا درجہ دے دی ہے معادلہ یعنی وہ جہالت اب ترقی آفتہ شکر اختیار کر کے قانون کے شکر اختیار کر گئی معادلہ اسی طرح ان کے بعد شعب علیہ السلام کا ذکر آئے گا ان کے قوم میں برپرسی بھی تھی لیکن معاشی سطح پر نابطول کی کمی کی برائی میں وہ مبتلا تھے پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا آل فیرون کے طرح بھیلے گئے وہاں پر اور بھی شرکیاں معاملات تھے لیکن سیاسی سطح پر ایک قوم نے مصریوں نے فیرون نے بنی اسرائیل وہ غلام بنا کر رکھا ہوا تھا یہ سیاسی سطح پر ان کا بہت بڑا جرم تھا تو اب جو رسولوں کے حالات آ رہے ہیں یعنی لوت علیہ السلام شعب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جن کو آل فیرون کے طرح بھیجا گیا ان اقوام میں بدپرستی اور شرک کے علاوہ اور بھی برائیاں موجود تھیں جن میں سے ایک 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 دکر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اب لوت علیہ السلام کا بیان جو حتیجے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کا جو علاقہ ہے وہ اردن کے مشرقی سائٹ پر سنت میں ہے اور ڈیڈ سی کا جو ایریا ہے وہاں کے قریب یہ بستیاں ان کی آبادی صدوم کا علاقہ کہلاتا تھا وَلُوتَنِ اِذْقَوَالِ بِقَوْمِهِ اور یاد کرو لوت علیہ السلام کو بھی ہم نے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اَتَعْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَاقَكُمْ بِهَا مِنْ آَحَدِ مِنَ الْعَالَمِينَ کہ تم وہ بے حیائی کا معاملہ کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی یعنی مردوں کے ساتھ بدفعلی کا معاملہ یہ ہوموسیکشویلیٹی ہمجس پرسی کا معاملہ استغفراللہ یہ حرکت اس قوم کے نرعام ہو چکی تھی اِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ رِجَالَ شَهَوَتًا تم مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ آتے ہو اپنی خواہش کے تکمیل کے لئے آتے ہو من دونی نساء عورتوں کو چھوڑ کر بل ان تم قوم مصرفون بلکہ تم حد سے گدر جانے والے لوگ ہو اب قوم کا جواب کیا ہوا وَمَا خَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ان کی قوم کا جواب یہی تھا اِلَّا اَنْ قَالُوا کہ انہوں نے کہا اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ انہیں اپنی بسی سے نکال دو اِنَّهُمْ اُنَاسْوِينَ تَطَاهَرُونَ یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں یہ ہے ٹون ان لوگوں کی یعنی ایک رسول پاکیزگی کے عفت کی حیاء کی بات کر رہے ہیں اور قوم جو بے حیائی کے دھندوں پر آ چکی وہ قوم کے لئے یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں نکالو اپنی بسی سے ان کو آج بھی جو لوگ عفت کی پاکیزگی کی حیاء کی پردے کی بات کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہیں دماغ خراب ہو گئے ان کا گئے وقتوں کی باتیں کرتے ہیں بیک ورڈز ہیں آؤٹڈیٹیڈ ہیں فنڈیمنٹلسٹ ہیں یہ ٹون آج بھی ملے گئے تو یہ جہالت یہ گزشتہ قوموں کی منوپلی نہیں تھی یہ جہالت آج بھی جدید جاہلوں کے اندر مل جائے گی جو بے حیاء کی باتیں کرنا چاہتے ہیں فہاشی کو اور یعنی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ شیطان کا ایجنڈا ہے اور جب رحمان کی تعلن دی جائے اور حیاء کی دعوت دی جائے جو رحمان کی دعوت ہے شرم و حیاء کی بات کی جائے پردے کی بات کی جائے تو ان کے مو بگڑ جاتے ہیں اور ایسی باتیں کرنے والوں پر کومنٹس پاس کیے جاتے ہیں اور ایسی باتیں کرنے والوں کو نکالنے کی باتیں کی جاتے ہیں یہ قوم بھی کہہ رہی تھی نکالو انہیں اپنی بسنیوں سے بشنگی روک بڑی پاگیزگی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دی یعنی بیٹیوں کو ان کی بیوی کے وہ بیوی نافرمان تھی نافرمانوں کا اس نے ساتھ دیا وہ عذاب میں مقتلع کی گئی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی ہم نے ان پر بارش پرسائی اور یہ بارش پتھروں کی بارش تھی پھر ان کو غرق بھی کیا گیا کہا جاتا ہے ڈڈسی کے اندر برباد کر دی گئی پوری بسی اوپر لے جا کر نیچے دے مالی گئی ان پر پتھروں کی بارش پرسائے گئی اتنی سخت سزا تھی اس گھناؤنے جرم پر جس کو آج مغربی تہزیم نے قانون کا سہارا دے دیا ہے یہاں سے اس قوم کے بچے جاتے ہیں کینیڈا کے اندر اور ہم جنس پرستی کے حق میں دلائی دے کر آتے ہیں اور ہمارا سابقہ وزیر تعلیم وفاقی ان کو پاکستان میں آگے انعام دیتا ہے یہ دعوت دینے اللہ کی غضب کو انہا للہ وانہا علیہ راجعون وانطرنا علیہ مطورا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش پر سا دی فانظر کی فکان آقمت المجرمین پس دیکھو مجرمین کا انجام کیسا ہوا اب پانچ بھی قوم شعب علیہ السلام کی قوم کا بیان اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعب علیہ السلام کو بھیجا یہ علاقہ حجاز کے شمال میں اور فلسطین کے جنوب میں واقعہ مدین کا علاقہ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعب علیہ السلام کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کے عبادت کرو مَا لَكُمْ مِنِ الٰہِ غَيْرُ تمہارے دل صلی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں قَدْ جَاءَتْتُمْ بَيِّنَتُمْ اُرْوَبِّكُمْ یقین ہے تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے ایک دلیل آ چکی فَاُفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَان یہ دلیل کیا ہے اللہ کا پیغام آ گیا اور لوگوں کو ان کی چیزیں یا ایک اور ترجمانی حقوق گھٹا کر مت دو اس قوم میں معاشی سطح پر نابطول کی کمی آ گئی تھی اور جس کی وجہ سے یہ برباد بھی کی گئی نابطول میں کمی نہ کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو ایک تو وہ چیزیں جو نابطول کر دی جاتی ہیں اور ایک اور معنی کیے گئے ان کے حقوق پامال نہ کرو حقوق میں حختلفی کا معاملہ نہ کرو وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعَدَ اِصْلَاحِهَا اور زمین میں اسنا کے بعد فساد نہ مچاؤ لَا لِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو نابطول میں کمی ہوتی ہے تو آپس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور بگاڑ فساد کیاوس پیدا ہوتا ہے انتشار کے شکار ہو جاتی ہے زمین مزید ان کے اندب رائیاں کیا تھی وَلَا تَقْعُدُوكْ بِكُلِّ سُرَاطٍ تُعِدُونَ اور ہر راستے پر نہ بیٹھو کہ تم ڈراؤ چلنے پھرنے والوں کو اور اس پر وَتَصُدُّونَ عِنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ اور یہ کہ اللہ کے راستے سے نہ رکھو اس کو جو اس پر ایمان لے آیا وَتَبْغُوْنَا عِوَجَا داکے بھی ڈالتے تھے راستوں میں بیٹھ کر اس سے منع کیا جا رہے اور اللہ کے راستے بھی روپنے کی کوششیں کرتے تھے وَذْكُرُوْ اِذْكُنْ تُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ یاد کرو جہاں تم تھوڑے تھے تعداد میں کم تھے اللہ نے تمہیں کسرت عطا فرما دی وَانْظُرُوْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ الْمُحْسِنِينَ اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا وَإِنْكَانَ قَوْئِفَتُمْ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اور اگر تم میں ایک گروہ ہے جو اس پر ایمان لے آیا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں شیعب علیہ السلام فرما رہے ہیں وَقَوْئِفَتُ لَمْ يُؤْمِنُوا اور ایک کو ایمان کر نہیں لایا تو یہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں فَصْبِرُوْ انتظار کرو صبر کرو صبر کر کیے رکھو ڈٹے رہو حتی احکم اللہ بیننا یہاں تک کہ اللہ ہماری درمیان فیصلہ فرما دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ وَهُوَ بَهْتْرِينَ فَیصلہ فرمانے والا ہے قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُ مِنْ قَوْمِهِ ان کے قوم کے او سرداد جو بڑے بننا چاہتے تھے تکبر کرنا چاہتے تھے بولنے لگے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِيبُ وَالَّذِينَ آمُنُ مَعَاكَ مِنْ قَرْيَتِنَا ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں اور انہیں جو تمہارے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی بسی سے اَوْ لَتُعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تمہیں ہماری ملت ہماری طریقے میں لوٹنا ہوگا اب تم ہماری لئے ناقابلے برداشت ہوگئے ہو قَالَ انہوں نے فرمایا اَوَلَوْ كُنَّا قَالِحِينَ چاہے ہم نا پسند کریں تو بھی ہر دھرمی کروگے ہم تو پسند نہیں کرتے گے تمہاری ملت میں دوبارہ شامل ہو تب بھی تو مجبور کروگے قَدْ اِفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ یقینا ہم اللہ با جھوٹ بان دیں گے اگر ہم اس کے بعد تمہارے دین میں آ جائیں تمہاری ملت میں آ جائیں بَعَدْ اِذْنَ جَانَ اللَّهُ مِنْهَا اس کے بعد جبکہ اللہ نے مجھ سے بچھا لیا کیسی باتیں کرتے ہو اس کے بعد کا جملہ عاجزی کے بیان پر مبنی ہے وَمَا يَكُولُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا اور ہمارے لئے روا نہیں جائز نہیں کہ ہم اس میں تمہاری پشلی ملت میں لوٹ آئیں اِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ ہی چاہے کیا مطلب اللہ کی چاہت کے بغیر اب حق پر قائم نہیں رہ سکتے یہ ہے عاجزی کا بیان تو تمہاری پشلی ملت میں لوٹ آئیں جائز نے ہمارے لی مگر یہ کہ اللہ جو چاہے وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَئِينَ عِلْمًا اور ہمارے رب نے اپنے علم میں ہر شئے کا احادہ کر رکھا ہے عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ہم نے اللہ بتا وَكُلْ یا محروسہ کیا رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قُومِنَا بِالْحَقُ اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ وَانْدَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے نوٹ کیجئے رسول اور پیغمبر شفیق بھی ہوتا ہے قوم کے لوگوں پر لیکن اس میں غیرت دینی بھی ہوتی وہ غیور بھی ہوتا ہے جب قوم نافرمانی پر اڑی رہے حق کی مخالفت پر اڑی رہے تو پیغمبر کی زبان پر بھی فیصلوں کے لئے دعا آتی ہے بلکہ کہئے بددعائیں بھی آتی ہیں کیوں وہ غیرت ہوتی ہے اس میں وہ غیور ہوتا ہے تو غیرت دینی کے وجہ سے پھر اللہ سے کہتا ہے اللہ فیصلہ فرمائی دے ہمارے درمیان اور ان نافرمانوں کی قوم کے درمیان وَانْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے وَقَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ كَفَرُ بِنْ قَوْمِهِ اور کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا لَئِنِ تَبَعَتُمْ شُعِيبًا اِنَّكُمْ اِذَا لَخَاسِرُونَ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیلوی کی تو اس صورت میں تم خسارے میں پڑ جاؤ گے یہ ہر دور میں ظالموں جابروں نے حق سے روکنے والوں نے کہا تم نے ایمان والوں کی بات مانی تم خسارے میں پڑ جاؤ گے تمہاری دنیا لڑ جائے گی تمہارے کاروبار ختم ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا یہاں دور میں فَآخَدَتُمُ الرَّجْفَةُ تُنِ زَلْزَلِنِ عَالِيَا فَعَصْبَهُ فِي ادَارِهِمْ جَاتِمِينَ بس وصبح کے واقع اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہے گئے بس تین عداب آئے اس قوم پر وِلَّا سائبان اوپر سے آیا ٹھنڈی شدید ہوائیں سے لائے گئیں سیحہ زوردار چیخ برپا کر دی گئیں اور رجفہ جیسے یہاں پر آیا زلزلہ ان پر برپا کیا گیا فَعَصْبَهُ فِي دَارِهِمْ جَاتِمِينَ پس وصبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہے گئے الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِيبًا كَأَلَّمْ يَغْلُو فِيهَا جن لوگوں نے شعب علیہ السلام کو چھٹلایا ایسے مٹے گویا کہ کبھی بس رہی نہ تھے وہاں الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِيبًا جن لوگوں نے شعب علیہ السلام کو چھٹلایا كَانُهُمُ الْخَوَسِنِينَ وہ خسارہ اٹھانے والے ہوئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ پھر انہوں نے ان سے عراض کیا انہیں شعب علیہ السلام نے رخ پھیڑ لیا وَقَالَ يَا قَوْمِ اور کہا کہ اے مئنے قوم لَقَدْ اَبْلَغُتُكُمْ مِجْسَالَاتِ رَبِّ میں نے اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچا دیئے وَنَصَحْتُ لَكُمْ تمہاری خیر خوائی کر چکا فَكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمٍ كَافِعِينَ تو کافروں کی قوم پر خیصے میں اب غم کھاؤں پانچ رسولوں کے واقعات مکمل ہوئے درمیان میں کچھ اور باتیں اللہ کے قانونِ عذاب کے حوالے سے آ رہی ہیں اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی باقیہ آگے آئے گا وَمَا عَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍ اِلَّا أَخَذَنَا أَهْلَهَا بِالْبَعْسَاءِ وَوَرْوَائِ لَعَلْهُمْ يَوَّرْوَعُونَ ہم نے کسی بستی میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو سختیوں میں تکلیفوں میں پکڑا تاکہ وہ آجزی کریں یہ اللہ کی سنت رہی جب انبیاء رسول کو بھیجا گیا وہاں کے لوگوں کو سختیوں میں تکالیف میں مبتلا کیا گیا کیوں جب سختیاں تکالیف آتی ہیں تو لوگوں کے دل نرم ہوتے وہ گرگڑائیں گے اللہ کے حضور تو حق مل جائے گا قبول ہو جائے گی یہ کیفیات اللہ نے تاریخ کی معلوم ہوا سختیاں تکالیف آنا اس کی ایک حکمت یا وجہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو گرگڑانے پر مجبور کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کے دل نرم ہو اور آنے والے حق کو وہ قبول کر لیں لئے اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے اس پر متنبع کیا گیا ہے اگلی آیات میں لَعَلَّهُمْ يَدَّرَّعُونَ تَاکِهُوا رُوئِ گرگڑائیں ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ سَّيِّعَةِ الْحَسَنَا پھر ہم نے بدحالی کے جگہ خوشحالی ان کو دے دی جب انہوں نے گرگڑانے کی کوشش نہیں کی اللہ کی مولد سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تو اللہ نے خوشحالی دے دی بعض اوقات یہ ہوتا ہے چلو خوشحالی آ جائے تو شکر ادا کر لیں گے تب بھی مان کر نہ دیا انہوں نے ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ سَّيِّعَةِ الْحَسَنَا اور ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی دے دی حَتَّا عَفَو یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے خوب ترقیہ کی انہوں نے فَقَالُو اور کہنے لگے قَدْ مَسَّابَا عَنَا وَسْتَرْوَاؤُ کے تکلیفیں اور خوشیاں تو ہمارے باپ دادا کو بھی آتی نہیں کوئی ہم پر تکلیف آگے تو کونسی بڑی بات ہے جہاں چاہت اکتوبر کا زلزل آیا تو بحث رڑنے والوں نے یہ تک کہہ دیا زلزلے تو مریخ پر بھی آ جاتے ہیں کونسی بڑی بات ہے اگر زمین پر آ گئے تو مریخ پر اللہ نے انسان کو آزمائش کے لیے نہیں بھیجا ہے یہاں بھیجا ہے اللہ نے آزمائش کے لیے تو ڈرنا چاہیے عبرتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے تاریخ کی جاتی ہیں تو کہنے لگے خوشیاں تکالیف تمہارے باپ دادا کو بھی آتی نہیں یہ ہردھرمی ہے ان کی ہم نے اچانک ان کی پکڑ کر لی اللہ کے لیے کوئش ہے اچانک نہیں بندوں کے لیے اچانک وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں شعور بھی نہ ہوا اب اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَهَلِ الْقُرَانَ آمَنُوا وَتَّقَوْ اگر بسنیوں والے ایمان لا دے تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلِي مَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تم ان پر برکتے کھول دیتے ہیں آسمان سے بھی زمین سے بھی لیکن کب ایمان ہو تو ہم نے انہیں پکڑا ان اعمال کی سبب جو وہ کرتے رہے اب اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں دراؤہ دے رہے ہیں اَفَا مِنَا أَهْلُ الْقُرَانَ اَن يَأْتِيَهُمْ بَعْصُنَا بَيَاتَ وَهُمْ نَائِمُونَ کیا بسنیوں والے بھی خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب رات و رات ان پر آ جائے اس حال میں جبکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اَفَا مِنَا أَهْلُ الْقُرَانَ اَن يَأْتِيَهُمْ بَعْصُنَا دُحَوْمْ وَهُمْ يَنَعَبُونَ کیا بسنیوں والے سے بھی خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب دن چھڑے ان پر آ جائے اس حال میں کہ وہ کھیل تماشوں میں مصروف ہوں اَفَا مِنُوا مَكْرَ اللَّهُ کہ اے اللہ کی تدبیر سے پکڑ سے بھی خوف ہو گئے ہیں فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ تو اللہ کی تدبیر اللہ کی پکڑ سے وہی لوگ بے خوف ہو جاتے جو خسارہ اٹھانے والے زلزلے طفانی بارشیں طفانی ہوائیں سیلاب مہنگائی کا طفان ظالم حکمرانوں کا مسلس کر دیا جانا مال کی برکت کا ختم ہو جانا پانی کا نہ ملنا کیا یہ عذابوں کی کیفیات نہیں یا کم از کم ان میں عبرتیں نہیں لیکن اللہ معاف کرے کہ ہماری قوم مجموعی طور پر مجموعی طور پر تش سے بس ہونے کو تیار نہیں نافرمانے اسی طرح جھوگی تو جاری اللہ تعالی ہمارے حال پر اہم کرے اللہ کہتے ہیں بے خوف ہو گئے ہو کس دن چھوڑے اللہ کی پکڑ آجائے جب تم کھیل تماشے میں ہو بے خوف ہو گئے ہو رات کے اندھیرے میں اللہ کی پکڑ آجائے جب تم آرام کر رہے ہو اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہوتے ہو یہ ہے ڈڑاوہ جو اس مقام پر دیا گیا اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفید دے کبھی فرق پر انفرادی سطح پر تکلیف آتی ہیں اللہ ہلاتا ہے اس کو تاکہ اس کے دل میں رمک ہے تو پیدا ہو گرگڑائے اور اللہ معاف کر دے گا اس کو کبھی قوم پر داری کی جاتی کیفیات تاکہ وہ عبرت حاصل کریں اور اللہ کی طرح ہوئے گرگڑائیں اللہ معاف کر دے گا اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی انفرادی سطح پر اجتماعی سطح پر بھی توفید عطا فرمائے کیا ان لوگوں کے ہدایت نہ ملی جو زمین کے وادث ہوئے وہاں کے رہنے والوں کے بعد جانے والے تو چلے گئے جو بچ گئے ان کی بات ہو رہی کیا ان کی ہدایت کے لیے جو اس کے رہنے والوں کے بعد بچے یہ بات کافی نہ ہوئی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان کے گناہوں کے سبب ان پر پکڑ فرما دیں مصیبت نازل کر دیں وَنَتْبَحُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو وہ سن بھی نہ سکیں کیا بے خوف ہو گئے کہ یہ ہدایت کے لیے کافی نہیں یہ عبرت کے لیے اتنا سامان کافی نہیں تِلْكَ الْقُرَابِ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بسنیاں ہیں جن کی خبر ہم آپ پر بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتُمْ رُسُلُهُمْ الْبَيِّنَاتِ اور ان کے پاس ان کے رسول کھلی وعدِ نشانیوں کے ساتھ آئے لیکن کیا ہوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِنْ قَبْلِ تو وہ لوگ ایمان نہیں لائے کیوں انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا جانتے بوچھے جب انکار کر دیا تو اللہ نے حق قبول کر دے گی صلاحیتیں واپس لے لی کہ ذلك يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِنِينَ اسی طرح اللہ کفار کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ختم اللہ علی قلوبِهن لیکن کب جب وہ خود ہر دھرمی پر آ جائیں اور ماننے کی کوشش ہی نہ کریں وَمَا وَجَدَنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهَدْ اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا کوئی پاس نہیں پایا وَيُنْ وَجَدَنَا أَكْثَرَهُمْ الْفَاسِقِينَ اور یقینا ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی آیات میں انشاءاللہ چند رکوعوں میں ہم پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا معاملہ سمجھ لی تھے ہم سے پہلے بنی اسرائیل امت تھے ان کے حالات بڑی کسرت سے اللہ تعالی نے بیان کیے ساڑھے پانس سو کے قریب آیات لگ بگ جن میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے حالات کا بیان کیوں ہم سے پہلے وہ امت مسلمہ تھے تو ہماری عبرت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے دو عدوار ہیں ایک مکی دور ایک مدنی دور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دو عدوار ہیں ایک ہجرت سے پہلے جب وہ اہل ایمان کو لے گئے تھے فیرون کے ظلم السلام سے نجات مل گئی تھی اور ایک ہجرت کے بعد اسی طرح ہم مکی صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ السلام کے اکثر مدنی حالات پڑھتے ہیں اور مدنی صورتوں میں مدنی حالات پڑھتے ہیں کچھ اسی طرح کا کم و بیش معاملہ ہے کہ قرآن کی مکی صورتوں میں ہر جگہ نہیں لیکن اکثر جگہ مکی صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے کی حالات ہیں اور مدنی صورتوں میں ہجرت کے بعد کی حالات ہیں سبق آموزی کے لیے اس امت کے حالات کو بڑی کسرت سے قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے ثُمَّ مَعَتْنَا مِن بَعَدْ مُوسَى بِآیَاتِنَا اِلَا فِرْعَونَ پھر ہم نے ان کے بعد ان رسولوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون کی طرف وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں کے طرف فَوَلَمُ بِحَا تو ان لوگوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کے ربش اختیار کی یعنی ماننے سے انکار کر دیا یہ بھی نوٹ ٹڑھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ ایک غلام قوم کو ظلم سے نجات دلائیں بنی اسرائیل غلام تھے کس کے مصریوں کے فرعون ان کا بادشاہ تھا اس فرعون کے ظلم سے نجات دلانا بنی اسرائیل کے افراد کو یہ موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری قرار دی گئی تھی اس نے کہا کہ فرعون کی طرف بھیجا اور اس کے سرداروں کی طرف لیکن فَضَلَمُ بِحَا ان لوگوں نے نشانیت کے ساتھ ظلم کے ربش اختیار کی یعنی انکار کیا فَانْذُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ الْمُحْسِدِينَ پس دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فرعون اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون انی رسولوں میں رب العالمین بے شک میں تمام جہان والوں کے رب اللہ کے طرف سے رسول ہوں میرے لیے جائز نہیں کہ میں اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ اور کہوں قَلَ جِئِتُكُمْ بِبَيِّنَتِ مِرْوَبِّكُمْ یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے نشانی لائے ہوں فَارْسِ الْمَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلِ پس میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے کیوں وہ غلام بنائے گئے تھے قَالَ اِمْكُنتَ جِئْتَ بِعَيَدٍ فَاتِبِهَا اِمْكُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ وہ بولا فرعان اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو لے آؤں اگر سچوں میں اسے ہو تو پیش کرو فَالْقَ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ طُعْبَانُ مُبِينَ تو موسیٰ الی سلام نے اپنا عصر ڈالا اچانک وہ صاف بلکل واضح نظر آنے والا ازدہا بن گیا یہ پہلا موجزہ دوسرا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَاهِيَ بَيْغَاعُ الْإِمْنَاظِنِينَ اور اپنا ہاتھ گیرے بان سے نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لئے روشن چمکدار ہو گیا یہ دوسری نشانی اچھا ایک بات ہوا سمجھ لیجئے کہ یہ سور عراف بھی مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی تو اس میں جو حالات آ رہے ہیں ان کی مزید تفصیلات کہاں آئیں گی مکی دور کے درمیان یا اول میں نازل ہونے والی صورتوں میں جیسے مدنی صورتوں میں میں نے کیا کہا تھا مکی صورتوں میں آئیں گی اب اور نیچے جا رہے ہیں یہ مکی دور کے آخر کی صورت ہے تو زیادہ حالات موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلات کے ساتھ اور ان مکی صورتوں میں آئیں گے جو مکی دور کے درمیان میں یا اول میں نازل ہوئیں مثلا ہم پڑھیں گے سورہ طاہا میں سورہ قصص میں کافی تفصیلات ان واقعات کی آ جائیں گے فراؤن کی قوم کے سردار بولے بیشک یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے ایک اور بات جب ہم نے عیسی علیہ السلام کی موزاد کا مطالعہ کیا تھا تو وہاں یہ بات ارز کی گئی تھی کہ جس دور میں جس بات کا دور دورہ ہوتا ہے چرچہ ہوتا ہے اس سے مناسبت اس سے مناسبت رکھتے ہیں موزاد رسولوں کو دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ عاجز ہو جائیں موزاد کہتے ہیں اس شہر کے جو عاجز کر دے اور وہ حق قبول کر لیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا دور دورہ تھا تو اس سے مناسبت رکھتے ہوئے موزاد دیے گئے تاکہ حق مبرہن اور وعدہ ہو جائیں اور لوگ عاجز ہو جائیں اور حق قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں تو یہ لوگ کہنے لگے یہ تو ماہر جادوگر ہے چاہتے ہیں کہ تمہیں نکال دے تمہاری سرزمین سے فمادہ تعمرون تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو قالو انہوں نے کہا کہ اس قول اس کے بھائی کو روک لو یعنی ان کا معاملہ بھی موقف رکھو ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن چلو کر لو اور شہروں میں نقی بھیج دو جمع کرنے والے کیونکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے تو جادو کا مقابلہ کرنے کے لئے جادوگروں کو بلا لیتے ہیں یا تو کا بکل ساحر علیم وہ تیرے پاس اے فرون ماہر جادوگروں کو لے آئیں تو تم بلواؤ جادوگروں کو وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرَعُونَ اور فرون کے پاس آئے جادوگر وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرَعُونَ اور جادوگر فرون کے پاس آئے قالو انہوں نے کہا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِنْكُنَّا نَحْلُ غَالِبِينَ کیا ہمارے لئے کوئی انعام ہوگا اگر ہم غالب آجائیں یہ ہے دلیہ پرسی جرال ان کی ٹھپا کرئی قال نعم اس نے کہا ہاں ہاں وَإِنَّ لَأَبِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور تم تے میرے مقربین میں سے ہوگئے یہ تصریر یا نہیں مکی صورتوں میں آگے پڑھیں گے اس کی سٹی گم ہوگئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا اس کی تو نینڈ اُڑ گئی تو یہ تو کہہ رہا ہے بھائی تم ہی تو میرے مقرب ہوگے تم نے ہی تو میرا ساتھ دینا ہے ورنہ یہ بھا کے لے جائے گا ساروں کو میری باشایت ختم ہو جائے گی تو کیوں نہیں تمہیں انام بھی ملے گا بلکہ تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے قالو انہوں نے کہا ابھی مقابلہ شروع ہو گیا میں نے اس کیا نا تصریرات اور بکی صورتوں میں آئیں گی مقابلہ شروع ہو گیا قالو انہوں نے کہا جادو گروں نے یا موسیٰ اے موسیٰ اِمَّا اَن تُلْقِيَا وَا اِمَّا اَن نَكُنَ نَحْنِ الْمُلْقِينَ تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالنے والے ہو جائیں قالو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو جو پیش کرنا ہے دھکوس لے پیش کرو فَلَمَّا أَلْقَوْ سَحَرُ أَعْعَيُنَ مْنَاسِ پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر سہر کر دیا نظر بندی جسے کہا جاتا ہے وَاسْتَرْحَبُوْهُمْ اور لوگوں کو ڈرائیا وَجَاوِ سِحْنِ عَظِيم اور بڑا جادو لے کر آئے وہ رسیاں بغیرہ انہیں ڈالی تو وہ ساپوں کی طرح دوڑنا شروع ہو گئیں لوگ خوزتہ ہو گئے وَوْحِيْنَا إِلَى مُوسَى اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح وحی بھیجی اَنْ أَلْقِ عَصَى کہ اپنے عَصَى کو ڈالو فَإِدَاہِيَةَ الْقَفُمَا يَعْفِقُون تو اچانک وہ نگلنے لگے گا ان دھکوسلوں کو جو انہوں نے بنایا دھکوسلے کیوں کہہ رہے ہیں جادو میں کیا ہے نظر بندی ہو جاتی کچھ اور دکھائی دے رہا ہوتا ہے یہ دھکوسلے آپ اے موسیٰ علیہ السلام کو ڈالیں وہ ان سب کو نگل جائیں گا فَوَقْعَ الْحَقُ وَوَقْعَ لَمَا كَانُوا يَعْمَلُون پس اختابط ہو گیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ باطل قرار پایا اب یہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہلے ڈالو دیکھئے شدید تاریخی کے بعد روشنی آئے تو اس کی حمیت ہوتی ہے نا شدید پیاس کے بعد پانی ملے تو اس کی حمیت ہوتی ہے نا تو جادو کرنے جو کچھ اپنی بس میں تاہر ڈال دیا ڈال دیا اب جب موسیٰ علیہ السلام پیش کریں گے تو حق زیادہ نمائی ہو کر سامنے آئے گا یہ تو دھکوسلا تھا جو تم نے ڈالا اصل تو یہ ہے یہ کرنے کے لئے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تم پہلے پیش کرو پس حق تابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ باطل قرار پایا پس وہیں وہ مغلوب کر دیئے گئے اور وہ لوگ زلیل ہو کر رسوہ ہو گئے اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گرا دیئے گئے یہ بہت کندی نکتہ ہے اس مقام بے ذہن میں رکھیے ابھی تھوڑی دیل پہلے کیا مال ملے گا تھوڑی دیل پہلے کہنا ہے مقرب ہو جائیں گے اور ابھی کیا ہوا وہ بے اختیار سجدے میں گرا دیئے گئے یہ ایکٹیف وائس نہیں یہ پیسیف وائس ہے یہ فیل معروف نہیں یہ فیل مجھول ہے گرا دیئے گئے بے اختیار کیوں اندر کی فطرت نے پکار کر کہا کہ اب جو آیا یہ ہے حق تم تو دھکوسے پیش کر رہے تھے اور جادوگر تو جادو کو جانتے ہیں وہ تو دھکوسل ہے ہر فن کا ماہر اپنے فن کی لیمٹیشنز کو جانتا ہے جادوگروں کے سامنے جو حق پیش کیا موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ جان گئے یہ جادو نہیں کچھ اور ہی ہے اور اندر کی فطرت پکار اٹھی وہ کیا ہے فطرت بخاری کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے توحید بر یہ اس کے ماباب ہیں جو اس کو یہودی نصرانی مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں جیکن جب وہ غفلت کے پردے تاری ہو بھی جائیں اور باہر سے کوئی حقیقت سامنے آ جائے کسی رسول کے ذریعے تو اندر کی فطرت جاگتی ہے اور بندے میں رمک ہوتی ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے ادھر بھی ہوا غفلت پڑ چکی تھی لیکن جب حق سامنے آیا تو اندر کی فطرت پکار اٹھی اور یہ بھی پکار اٹھے کہنے لگے ہم تمام جہان والوں کے رب اللہ پر ایمان لائے رب موسیٰ و حارون یعنی موسیٰ اور حارون کے رب پر اور وعدے کر دیا فیرون پر نہیں موسیٰ اور حارون کے رب اللہ پر ایمان لائے ہیں اب فیرون کی پوزیشن خراب قال فیرون فیرون نے کہا آمن تم بہی قبل ان آذن لکم تم ایمان لیا اس پر اس سے پہلے میں تمہیں اجازت دوں اب یہ سارے حکمران عام طور پر ہوتے تو بڑے کلیور مینڈڈ ہیں نا اب پوزیشن خراب تو ہو رہی ہے ٹیکل کیسے کر رہا ہے کہنے لگا یہ ایک چال ہے تم لوگوں کی کہ تم نے شہر میں چلی ہے لیتو خریجو منہا اہلہا تاکہ یہاں کہ رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو ایک اور جگہ سے کہا اچھا یہ تمہارا بڑا گروہ تھا تم نے پلان کر کے یہ حرکت کی مجھے زلیل کرنے کی اور یہاں کے لوگوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہو میری باشات خدم کرنا چاہتے ہو فَصَوْفَتَعْلَمُونَ انقری تم جان لوگے لَوْقَوْتِعَنَّا اِذِيَاكُمْ وَاَرُجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِنْ میں ضرور کار دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں ایک دوسرے کی مخالص سن سے فَمَّلَوْسَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ فَمَتْ تمہیں ضرور سوری دوں گا یہ ہر دور کے ظالم حکمرانوں کا طرز عمل ہوتا ہے دلیل کا جواب دلیل سے تو دے نہیں سکتے مظلوم ہوتے ہیں بچارے دلیل کے معاملے میں ویسے تو ظالم ہوتے ہیں یعنی کہ محروم ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں بالکل دلیل تو ہوتی نہیں دلیل کا جواب دیتے ہیں تشدد سے اور یہی ان کے ظالم ہونے کی اور غلط ہونے کی علامت ہوتی دلیل کا جواب دلیل سے تو نہیں ظلم پر آ جاتے ہیں یہ ہر ظالم و جارب حکمران کا طرز عمل ہوتا ہے لیکن اللہ والے ڈٹے رہتے ہیں کیا کہنے لگے فرمانے لگے بے شک اب میں عدد سے نام دے رہا ہوں جادو گروں کو کیوں اب ایمان لے آئے فرمانے لگے ہم اپنے رب کے طرف لوٹنے والے ہیں وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اِلَّا اَنْ آمَنَّا بِآیَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَعَدْنَا اور تجھ کو ہم سے فقد یہی دشمنی ہے نا کہ ہم اپنے رب کی نشانوں پر ایمان لے آئے جبکہ وہ ہمارے پاس آگئیں تو کوئی بات نہیں ہم اللہ کے حضور اپنا معاملہ رکھتے ہیں تو جو کرنا چاہے کر لے سور طاہا میں آئے گا فقد ایمان تاقال جو کرنا ہے فیصلہ کر لے تو تو دنیا کی زندگی میں فیصلہ کر سکتا ہے آخر میں تو کیا جواب دے گا اللہ کے سامنے یہاں لیکن دعاوں کی نقل کی گئی ربنا فرق علینا صبر اے ہمارے رب ہم بس صبر کے دہانوں کو کھول دے و توفنا مسلمین اور ہمیں مسلمانوں کی سی موت عطا فرما اسلام کی حالت پر موت عطا فرما آپ غور کر رہے ہیں ہزاروں نشانیاں نہیں دکھائیں ایک نشانی دکھائیں اندر کی فطر سلامت ہو گئی جاگ گئی جھگ گئے قبول کر لیا دو مثالیں بڑی عجیم قرآن میں ایک یہ جادو کرو کی ایک دفعہ دیکھا قبول کر لیا جان دینے کو تیار حق چھوڑنے کو تیار نہیں اور دوسری جنات کی سور احقاف کاخری رکوع جنات نے قرآن سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سنا صرف نہ صرف ایک قبول کر لیا بلکہ اپنی قوم کی طرف گئے اور قرآن کی دعائی بن گئے اللہ کا شکر ہے نوہ بارہ چل رہا ہے اللہ چاہے گا تو چھے حدا دو ست چھتیس آیات پوری بھی ہو جائیں گی اس کے فضل و کرم سے ہم اپنے اندر جھانکیں اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی کچھ تبدیلی آ رہی ہے کے نہیں آ رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں زندگی کے رخ میں تبدیلی آ رہی ہے کے نہیں آ رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں آ رہی تو بھی فکر کریں کہ کچھ گربر تو نہیں ہم یہاں ہدایت کے لئے آ رہے ہیں یا کچھ اور اللہ تعالی ہدایت ہم سب کو عطا فرمائے اور یہ ایمانی کیفیات کا کچھ اس سے اللہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے وَقَوْلَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَونَ اور فرعون کے سردار بولے فرعون کی قوم کے سردار بولے اَتَدَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ رہا ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا کریں چونکہ ان لوگوں کی پوزیشن تو خراب ہو گئی تو کچھ کریں ڈالو ان کے خلاف وَيَدَرَكَ وَآلِحَةَ تَكْ اور وہ تجھے چھوڑ دے اور تیرے معبودوں کو بھی قولا فرعون نے کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ مَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ہم انقریب ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے وہی بات تشدد سے جواب دے رہے دلیل تو ہے نہیں اور یہی ان کے غلط ہونے کی دلیل ہے کہ دلیل کا جواب تشدد سے دیتے ہیں کہ بیٹوں کا قتل دو مرتبہ ہوا ایک موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت یہ ذکر آ چکا پہلے اور دوسرا اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام تحریک برپا کرنے چلے ہیں بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لئے تو کہنے لگا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور بیٹیوں کے زندہ چھوڑیں گے وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور ہم ان پر زور آور ہیں ہمیں قدرت حاصل ہے یہ تکبر کا اس نے ادھار کیا موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے خطاب کیا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا استعینوا بالصبر استعینوا باللہ وصبروا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو اللہ سے مدد مانگو گے صبر کرو گے اللہ کی مدد آئے گی اِنَّا الْأَرْضَ لِلَّهِ بِشْرِ زمین اللہ کی ہے یہ تو وقتیہ جس کا غلبہ ہے زمین کا مالک تو اللہ ہے وَاپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارد بنا دیتا ہے وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور انجام یعنی امدہ انجام تو متقین کا ہی ہوگا قَالُوا اُوذِينَا مِن قَبْلِ اَن تَعْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئِتَنَا وہ بولے کہ ہمیں عذیت دی گئی اس سے پیدے کہ آپ ہمیں آتے اور اس کے بعد کہ آپ ہمیں آئے ہیں ہم پر تو مسئیبتیں آتے رہیں یہ شکوہ آیا قوم کا موسیٰ علیہ السلام کی تسلیح آئی قَالَ اَعْسَىٰ رَبُّكُمْ اَيُّهُ لِكَ عَدُوَّكُمْ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب دشمن کو حلا کرے وَيَسْتَخُلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَيَسْتَخُلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ پھر دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو یہ گویا اللہ تعالی کی طرف سے بشارت آ رہی کہ ان کو حلا کر دیا جائے گا لیکن پھر تمہیں جب خلافت دی جائے گی زمین پر زمیدادی جائے گی تو اللہ دیکھے گا تمہارا عمل کیسا ہوگا گویا اب ان کی حجرت کا موقع آنے والا ہے کیوں ان کو اللہ یہاں سے نجات دلائیں گے اور آگے ان کو غلامی سے نجات دلا کر زمین میں خطہ بھی عطا فرمائیں گے فلسطین تک یہ بعد میں چل کر پہنچیں گے بعد میں اسی بڑوینڈ الائنس اس تناظر میں صحابہ کرام کو بھی تسلی دی گئی اور صحابہ کرام کو بھی عادلہ دیہانی کرائی جا رہی ہے سوری عرب مکی دول کے آخر میں حجرت ہو جائے گی خطہ زمین ملے گا مدینے میں اختدار ملے گا آگے چل کر اللہ دیکھے کہ تم عمال کیسے کر رہے ہو حاصل کلام کیا ہے اللہ جب یہ نعمت عطا فرماتا ہے تو اللہ بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے کہ آیا ان نعمتوں پر وہ اللہ کا شکر عطا کرتے ہیں اس کی عطا کرتے ہیں ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں یا نافرمانی وَلَقَدْ أَخَبْنَا آلَ فِرَعَوْنَ بِسْتِنِينَ وَنَخْسِبِنَا تَمَارَات اور یقیناً ہم نے پکڑا آلِ فِرَعَوْنَ کو قہتوں میں اور پھلوں کے نقصان میں لَعَلْ لَهُمْ يَدَّقْ كَرُونَ تَاكِہِ وہ نفسیت حاصل کریں یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا کہ وقتاً فوقتاً ان لوگوں پر آلِ فِرَعَوْنَ پر عذاب آتے رہے دو الگ الگ باتیں ہیں ایک ہے بنی اسرائیل یہ تو مسلمان چلے آنے پہلے سے موسیٰ علیہ السلام انہی میں سے ہیں انہی کے نے تورات بھی آگے دی گئی ایک ہے آلِ فِرَعَوْنَ جن کی طرف بھیجا گیا موسیٰ علیہ السلام کو کیوں تاکہ وہ ان کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات دے لائیں اب جب بھیجے گئے ہیں تو ان کو دعوت بھی دی ہے اور دعوت قبول نہیں کرتے تو ان پر مسئیبتیں بھی آتی ہیں عذاب بھی آئے چھوٹے چھوٹے جن کا اب بیان ہے تو یقیناً ہم نے آلِ فِرَعَوْنَ کو قہتوں میں اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیت حاصل کریں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُ لَنَا حَادِ جب ان کے پاس کوئی بھلائی کوئی خیر آتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے لئے وَإِن تُصِيْهُمْ سَيَّتُ يَطَيِّرُ بِمُوسَى وَمَمَّعَا اور کوئی برائی کو تقریب پہنچتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اسے بدشگونی لیتے کہا ان کی وجہ سے ہو رہا ہے استغفراللہ اَلَا آگاہ ہو جاؤ اِنَّمَا قَائِرْهُمْ عِنْدَ اللَّهُ ان کی شامت یا عمال تو اللہ کی طرف سے ہے وَلَاكِنَّا اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں وَقَالُ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آَيَتِ لِتَسْحَرَنَ بِهَا اور وہ کہنے لگے تم کیسی نشانیم پر لیاؤ پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیجے فَارُسَلْنَ عَلِيمُ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْبَفَادِ وَالْدَّمَ آیَاتِ مُفَصَّلَاتِ پھر ہم نے بھیجے ان پر طوفان اور ٹڈی یعنی ٹڈی دل جو فصلوں پر حملہ کرتے ہیں اور جھویں اور مینڈک اور خون آیات مفصلات آیات مفصلات جدہ جدہ نشانیاں یکے بات دیگر عذاب آئے طوفان آگیا ٹڈی دل آئے تو فصلے تباہ کر دیں جویں ان کے سٹاکس میں آگئیں مینڈک ان کے کھانے پینے میں آگئے خون ان کے پانی کے اندر آجائے کرتا تھا برطنوں کے اندر وقتن فوقتن یہ عذاب آئے ایک بات اور نوٹ کیجئے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے نو موجزات کا ذکر آتا ہے دو ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھے تھے عصہ اور چمکتا ہوا ہاتھ وہ تو بڑے بڑے ان کا ذکر بار بار آتا ہے کل نو میں سے دو تو وہ باقی ساتھ یہاں آگئے یعنی یہ جو موجزانہ کیفیہ تاریخ کی گئی ان کو موجزات میں شمال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کے آیت ایک سو تیس میں دو تھے قہد کا حضہ اور فلو کا نوستان دو اور آیت نمبر ایک سو تیسیس ہم پڑھنے پانچ طوفان ٹڈی دل جویں مینڈک اور خون پانچ جمعہ دو سات یہ اور وہ جو دو بار بار آتے ہیں چمکتا ہوا ہاتھ اور عصا یہ کل نو موزات تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے عطا کیے گئے فَسْتَكْبَرُوا وَكْعَنُوا قَوْمَ مُجْرِمِينَ تو ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ لو مجرم تھے وَلَمَّا وَقَعَ عَلِهِمُ رِجِزُّو قَالُوا اور جب ان پر عذاب آفی ہوا تو کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رست سے دعا کیجئے اس اہد کے سبب جو آپ کے پاس ہے آپ کے ربطاب کی بات سنے گا آپ ذرا دعا کیجئے عذاب ٹل جائے اگر تم نے ہم سے عذاب اٹھا لیا اے موسیٰ تو ہم ضرور تم پر ایمان لیں گے انہی تباری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ ضرور بھیج دیں گے لیکن کیا ہوا پھر جب ہم نے اسے عذاب کو اٹھا لیا ایک وقت مقرر تک کے لئے ہم بالغوں کے جو انہیں پہنچنا تھا اذا ہم ینکثون اسی وقت وہ اہد کو توڑ دیتے ہیں پھر نافرمانیہ کرتے ہیں پھر ہم نے ان سے انتقام لیا ہم نے دریانوں نے غرق کیا کیونکہ انہوں نے حمادی آیات کو چھٹلایا اور وہ ان سے انہی آیات سے غافل تھے اور ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا جو زمین کے مشرق و مغرب میں کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت آتا کی تھی یعنی بنی اسرائیل کو ابھی تو ملی ہے نجات آل فیرون سے فیرون اور آل فیرون غرق ہوئے ان کو اللہ نے دریاء سے سیف نکال لیا محفوظ اور بعد میں آگے چل کر یہ قوم بنی اسرائیل کے جو ابھی کمزور تھی اس کو اس زمین کا وارث بنایا جو برکت و والی ہے یعنی فلسطین لیکن ابھی یہ برسوں کے بعد ہے یہاں سے نکلیں گے قتال کا مرل آئے گا انکار کریں گے چاریس برس تک بھڑکتے پھریں گے پھر سموئیل نبی کا دور آئے گا جناب تعلوت کا لشکر آئے گا ہے نا پڑھ چکے ہیں ساری تصیل ہم کافی عرصے کے بعد ہے لیکن ہوا کہ ان کو اللہ تعالی نے بعد میں زمین میں خطہ اتا کیا فلسطین کا اور حکومت اتا کی وَثَمَّتْ كَرِمَتْ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي اسرائیلَ بِمَا صَبَرُ اور آپ کے رب کا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہو گیا اس کے بدلے میں کہ انہوں نے صبر کیا یہ صبر کیا ہے دھٹے رہنا ایمان کے تقادوں پر حق کی راہ میں دھٹے رہنا آنے والی مشکلات کو برداشت کیے رکھنا اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا وعدہ ان بنی اسرائیل کے لوگوں پر پورا فرما دیا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَسْنَعُ فِرْعَونُ وَقَوْمُهُ اور ہم نے برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنایا تھا وَمَا كَانُ يَعْ وَقَوْمُهُ اور اس کی قوم نے بنایا تھا وَمَا كَانُ يَعْرِشُونَ اور جو وہ اوچھے پھیلاتے تھے کیا کچھ منائے تھا بڑی ان کی ترقی تھی بڑا کاروبار ہوتا ہوگا وہ سب بھی اور جو محلات انہوں نے بلند و بالا بنائے ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے برباد کر دیا وَجَعَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِلَ الْبَحْرِ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا فَأَتَوْ عَلَى قَوْمِ يَعْقُفُونَ عَلَى أَسْنَامِلْ لَهُم پس وہ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جو اپنے بتوں کی پوجہ پارٹ پر جمع بیٹھی ہوتی تھی یعکفونا اسی سے اعتقاف ہے جمع کر بیٹنا تو وہ اپنے بتوں کی پوجہ پارٹ پر جمع بیٹھے تھے قَالُ يَا مُوسَى جَعَلَنَا إِلَا هَنْكَمَا لَهُمْ آلِحَا یہ لو بولے اے موسیٰ ہمانے لئے ایسے بت بنا دیتے جیسے ان کے ہیں قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ تَجْحَلُونَ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیشے تم تو بڑی جہالت کی باتیں کرتے ہو اس سے کہ غلامانِ ذہنیت تھی یہ بتوں کی پوجہ پارٹ اور اس طرح کی حرکتیں مصری قوم میں بھی تھی یہ تھے ان کے غلام غلامانِ ذہنیت ان باتوں کو قبول کر لیتی ہے تو ادھر کسی کو دیکھا کہا موسیٰ حمالے لئے بھی بنا دیجئے فرمایا کہ تم جہالت کی باتیں کرتے ہو اِنَّهَا أُولَائِ مُتَبَّرُمْ مَا هُمْ فِيهِ بے شک یہ لوگ جس میں پڑے ہیں بتپرستی میں وہ تباہ ہونے والی ہے وَبَّاطِلُمْ مَا کَانُ يَعْمَلُونَ اور جو یہ اعمال کر رہے ہیں وہ باطل ہو جائیں گے قَالَ غِيْرَ اللَّهِ أَبْغِيْكُمْ إِلَحَا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے سواقے اور معبود تلاش کرو وَهُوَ فَضَّلَكُمْ أَلَعَالَمِينَ حالکہ اس نے جہان والو پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَعُونَ وَيَادْتَرُو جب ہم نے تمہیں فیرعون والو سے نجات دی يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَا وہ تمہیں بری تکلیف پہنچاتے تھے يُقَتِلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْلَحِيُونَ النِّسَاءَكُمْ تمہارے بیٹوں کو قدر کرتے تھے تمہاری بیٹوں کو زندہ کرتے تھے لیکن ہم نے تمہیں نجات دی وَفِذَارِكُمْ بَلَاءُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَبِينَ اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کے طرح سے بڑی آزمائش تھی آئیے وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتُمَمْنَاهَ بِعَاشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ستر ورگو کا آغاز ہو رہا ہے سورة العراف آیت نمبر 142 کا مطالعہ شروع کریں سہرہ میں ہیں اور یوں کہیے کہ ایک وقت آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی طور پر بلاقات کے لئے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ہے اور اس کے بعد ان کو طورات بھی عطا کی جائے گی وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً اور یاد کرو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تیس رات کا یہاں راست ورات بارحال تیس ایام پورے ہیں وَأَتْمَمْنَاهَ بِعَاشْرٍ پھر اس کو دس بڑھا کر اور پورا کیا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً تو ان کے رب کی مدت جو کی ملاقات کی تھی وہ چالیس رات ہوئی مکمل پھر وہی راست ورات چالیس پورے ایام وَقَالَ مُوسَى لِيَقِيهِ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا حارونہ حارون سے اخلف نی فی قومی میرے خلیفہ رہنا میرے نائب رہنا میری قوم میں وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعِ سَبِيلَ الْمُسِدِينَ اور اصلاح کا معاملہ کرنا اور موسیدین کے راستے کی پیردی نہ کرنا یہ گئے ہیں تور پر رفض ملاقات کے لئے اور پیچھے حارونہ علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑ گئے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَوْتِينَ اور جب موسیٰ آئے ہماری ملاقات کے موقع پر وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور ان سے کلام کیا اور انہوں نے اپنے رفض سے کلام اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے قَالَ رَبِّ عَرِيْ انظُرْ اِلَيْهِ اور انہوں نے ارز کی کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں رب کے دیدار کی تمنہ کا ادھار کیا قَالَ لَن تَرَانِ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے وَلَا كِنِنظُرْ إِلَى الْجَبَل مگر تم دیکھو پہاڑ کے طرف ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذاتِ باری تعالیٰ کی ایک تجلی پہاڑ پر نازل کریں گے اللہ کا دیدار اس دنیا میں ان آنکھوں سے ممکن نہیں بس اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہے تو تم بھی مجھے دیکھ لوگے یہ مدائرہ کرائیں جا رہا ہے فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَل جب ان کے رب نے اپنی ایک تجلی یعنی ذاتِ باری تعالیٰ کی تجلی پہاڑ کے طرف نازل کی جَعَلَهُ دَكَّوْ وَخَرَّ مُوسَى سَعِقَا تو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ اسے دیکھ کر بھی ہوش ہو کر گر پڑے فَلَمَّا اَفَاقَا جب افاقہ ہوا کچھ حالت سملی قال سبحانک انہوں نے فرما عرص کیا اے اللہ تو پاک ہے تو بتو الی کا میں نے تری طرف رجوع کیا وَانَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں اب یہ کیا ہوا یہ ذوقع اور شوقع دیدارِ الٰہی تھا جس کی انہوں نے درخواست کی رب نے کہا کہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے آخرت میں انشاءاللہ ممکن ہوگا اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اس کے لئے مستحق مندے کی محنت کی توفیق عطا فرمائے لیکن اس دنیا میں ممکن نہیں دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ ریسلام نے جب یہ درخواست کی تو اللہ نے کہا کہ اچھا اس بات کو سمجھنے کے لئے ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہاڑ پر تجلی نازل کریں گے دیکھ لو اگر یہ ٹھہر جائے تو تم بھی دیکھ لوگے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا یہ ذات باری تعالیٰ کی ایک تجلی کی شان تھی کہ جب نزول اس کا ہوا پہاڑ پر تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئے اس سے بڑا خسرہ نکتہ ہمارے سادہ مہتم ڈاکٹر اسرائرم صاحب نے بیان کیا سورہ الحشر آیت نمبر اکیس کے حوالے سے سورہ الحشر آیت اکیس میں کیا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا پھٹ جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا ماں کہا کہ اگر قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا وہ مقام اس مقام سے سمجھ آتا ہے یہاں کہا کہ ایک تجلی نازل ہوئی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ کی ذات کی ایک تجلی پہاڑ پر آئی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا قرآن اللہ کا کلام اس کی ذات کی طرح سے آئی ریش ہے اگر وہ کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ عظمت و وقات و جلال ہے اللہ کی کتاب قرآن حکیم کا قول اے موسیٰ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ انی صفیتوک علن ناسی برسالاتی و بکلامی بے شک میں نے تمہیں چن لیا لوگوں پر اپنے پیغاموں اور اپنے کلام کے ساتھ جو میں نے تمہیں عطا کیا اسے مضبوطی سے تھامو اور شکر گداروں میں سے ہو جاؤو کیا عطا کیا آگے ذکر ہے طورات تختیوں میں لکھی ہوئی اور ہم نے ان کے لئے لکھ دی تختیوں میں ہر چیز کی نصیت اور ہر چیز کی تفصیل یہ طورات تختیوں میں لکھی ہوئی بے اخبق موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی اور اس میں ہدایت بھی تھی وعد و نصیت بھی تھی اور ہر شئے کی تفصیل مراد ہدایت کے جو بنیادی اصول ہیں اور تعلیماتیں وہ عطا کر دی گئی فَقُوْذَا بِقُوَّتِ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُضُ بِأَحْسَنِهَا اور حکم تو اسے مضبوطی سے پکڑو اور حکم دو اپنے قوم کو اس کی امدگی کے ساتھ یا اس کی امدہ باتوں کی امدگی کے ساتھ پہلے بھی اختیار کریں ایک مراد دی گئی آگے چل کے فلسطین فتح ہوگا تو جو ظالم وہاں پر آبادتِ امالقہ کے قوم ان کا انجام برا وہ سامنے آ جائے گا اور ایک مراد دی گئی کہ آخرت کے اندر نافرمانوں کا انجام برا ہوگا وہ بھی دکھا دیا جائے گا سَأَصْرِفُ عَنْ آَيَاتِيَ اللَّذِينَ تَكَبْرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقُ میں ان قریب پھیر دوں گا ان لوگوں کو اپنی آیتوں سے جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آَيَتِ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے کیوں تکبر میں آگئے تو اللہ تعالی نے حقیق قبولیت ہی سے واپس لی قبول کرنے کی وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ رُشْدِ لَا يَتَّخِدُهُ سَبِيلَ اگر ہتایت کا راستہ دیکھیں تو بھی اس کو اختیار نہیں کریں گے وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِدُهُ سَبِيلَ اگر گمرائی کا راستہ دیکھیں گے تو اس کو اختیار کر لیں گے ذَلِقَ بِأَنَّهُنْ كَذَّبُوا بِعَایَاتِينَ یہ وہ لوگ ہیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور ان سے یعنی ہماری آیات سے یہ غفلت بردتے تھے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَایَاتِينَ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَرْآخِرَةِ کی ملاقات کو حَبِدَتْ اَعْمَالُهُمْ ان کے اعمال ضائع ہو گئے حَلْ يُجَزَّوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو وہ وہی کچھ بدلا پائیں گے جیسے کہ وہ اعمال کیا کرتے تھے وَاتَّغَدَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِ مِنْ حُلِيهِمْ عِجْلَ مِنْ جَسَدَ اللَّهُ خُوَاد موسیٰ ری سلام کی قوم نے ان کے بعد بنا لیا اپنے زیور سے ایک بچھڑا ایک دھڑا جس میں گائے کسی آواز تھی اس واقعے کی تفصیل زیادہ ہے سورہ طوحہ میں سامری جادوگا رسکی پلیننگ وغیرہ تفصیل آئے گی باقی یہ بات ہم پڑھ چکے کہ بچھڑے کی پوجہ پارٹ میں سے ان میں سے کچھ لوگ مبتلا ہوئے تھے عَلَمْ يَرَوْ کیا انہوں نے دیکھا نہیں اَنَّهُ لَا يُقَلِّمُهُمْ وَلَا يَحْدِهِمْ سَبِيلًا کہ نہ یہ ان سے کلام کرتا ہے نہ انہیں راستہ دکھاتا ہے انہوں نے اسے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس حال میں کہ یہ ظالم ہیں وَلَمَّا سُقِدَ فِي أَيْدِهِمْ وَرَوْ أَنْهُمْ قَوَّلُّوْ اور جب وہ نادم ہوئے اور ان لوگوں نے دیکھا کیوں گمراہ ہو چکے تو وہ کہنے لگے قالو کیا کہنے لگے لَيْلَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا اگر ہمارے ادنے ہم برحمنا فرمایا وَيَغْفِرْ لَنَا اور ہمیں بخشنا دیا لَنَا كُونَنَّ مِنَا الْخَوَسْرِينَ تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَا قَوْمِ غَبَبَانَا صِیفَا اور جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کے طرف تو غصے میں بھرے ہوئے تھے شدید الرنج میں دوبے ہوئے تھے قَوْلَا بِإِسَّمَا خُلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِ فرمایا کس قدر بری جانشینی کی ہے تم نے میرے بعد کیا حرکت کی ہے کیا تم نے رب کے حکم کے بارے میں جلدی کر ڈالی میرے انتظار نہیں کر سکتے تھے یہ حرکتیں کر رہے ہوں وَالْقَلَ الْوَاحَا اور تختیاں ای طرف رکھ دیں وَآخَضَ بِرُعَسِ اَخِيهِ اور اپنے بھائی کے سر کے والوں سے ان کو بکڑا یَجُرُّ رُحُ إِلَي اپنی طرف کھیش نہیں لگیا شدید غصے کا ادھار تھا یہ غصہ بھی غیرت دینی کی وجہ سے تھا قَالَ بَنَ اُمَّا انہیں کہا کہ اے میری ماں جائے اے میری ماں کے بیٹے یعنی اے میرے بھائی اِنَّ الْقَوْمَ اِنَّ الْقَوْمَ سَدْعَفُونِ وَكَذُ يَقْتُلُونَنِ لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں یعنی میں تو سمجھاتا رہا لیکن میں بے بس تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے تو میں پیچھے ہٹ گیا ایک تشریعہ کی گئی اگر میں پیچھے نہ ہٹا ہی مجھے قتل کر دیتے پھر کچھ لوگ میری حمایت میں کھڑے ہوتے اور یہ قتل و غالت گری کا سسلہ نہ ختم ہونے والا جاری ہو جاتا پھر میں رک گیا فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَا پس مجھ پر دشمنوں کو خوش نہ کیجئے ان کو مجھ پر ہسنے کا موقع نہ دیجئے وَلَا تَجْعَلْنِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے ظالمین کے ساتھ شامل ظالمین کے قوم کے ساتھ شامل نہ کیجئے قَالَ رَبِّ غُفِرْ لِي وَالِي أَخِي انہوں نے عرض کی اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے وَادخِلْنَا فِي رَحْمَتِك اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما وَانْتَا رَحْمُ الرَّحْمِينَ اور تُسَسِ بَرْتَا رحم فرمانے والا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ان قریب انہیں ان کے رب کا غزب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں ظلت پہنچے گی وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ اسی طرح بہتان باننے والوں کو سزا دیتے ہیں وَالَّذِينَ عَمِلُوا سَيِّعَاتِ اور جن لوگ نے برے اعمال کیے ثُمَّ تَابٍ بَعْدِهَا وَآمَنُوا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ وَحِيمٌ تو بے شک آپ کا رب بہت دخشنے والا ہے اس کے بعد اور رحم فرمانے والا ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُسَ الْغَضَبُ أَخَدَ الْأَلْوَاحَمْ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کچھ تھنڈا ہوا تو انہوں نے تختیوں کو اٹھایا وہی طورات کی وَفِيْنُسْغَتِيَهُنَ وَرَحْمَتُ لِلَّذِينَهُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ اور ان کی یعنی تختیوں کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے درتے ہیں مَقْتَ عَمُوسَى قَوْمَهُ سَمْعِينَ رَجُلَ لِمِي قَوْتِينَ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے ہمارے وعدے کے لیے ستر آدمی چن لیے سور البقرہ آیت پشپن میں اس کا ذکر بھی آ چکا انہوں نے چاہا کہ ہم چاہتے کہ آپ کو اللہ سے کلام کرتا ہوا دیکھ لیں یہ تشریح میں بات بیان کیے مفسرین نے تو ستر افراد کو چن کر لے گئے فَلَمْنَا أَخَدَتْهُمُ الرَّجْفَ پھر جب انہیں زلزلے نے آ لیا قَالا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رَبِّ لَوْشِئْتَ أَحْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّائِ اے مرے رب اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے انہیں اور مجھے بھی حلاق کر دیتا مراد یہ ہے البقرہ آیت 55 میں پڑھ چکے وہاں جاکے انہوں نے ایک اور مطالبہ رکھ دیا کہ نہیں نہیں آپ کے کلام کے سننے کو تو نہیں مانیں گے ہم چاہتے خود اللہ سے بات کریں اللہ ہم سے بات کرے دو بدو مقالمہ ہو جائے یہ جسارت کی تو اللہ نے موت تاری کر دیتی ان کے اوپر البقرہ میں ہم پڑھ چکے اَتُحْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الصُفَحَا أُمِنَّا رَيْلَّا کیا تو ہمیں اس پر حلاق فرمائے گا کہ جو ہمیں سے کچھ بے وقوفوں نے حرکت کر ڈالی انہیا اللہ فتنہ تک بے شک یہ تو تیری طرف سے آزمائش ہے فُذِلُّو بِهَا مَنْتَشَا تو اس سے جس کو چاہے گمراہ فرما دے وَتَحْدِي بِه وَتَحْدِي مَنْتَشَا جس کو چاہے ہدایت دے دے اَمْتَوَلِيُّنَا تو ہمارا کارساز ہے فَغْفِرُ لَنَا ہمیں بخش دے پرحمنا ہم پرحم فرماء وَأَمْتَخَيْرُ الْغَافِرِينَ اور تو بہترین بخشنے والا ہے وَتُبْلَنَا فِي هَذِي دُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةً اور ہمارے لئے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے تیہ کر دے اِنَّا بُلْنَا الْغَافِرِينَ بشک ہم نے تیری طرف رجوع کیا اب اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور خیر کی حسنہ کی بھلائی کی باتیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ نے فرمایا میں اپنا عذاب جس کو چاہوں گا دوں گا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اور میری رحمت ہر شئے پر وسیع ہے اول تو میرا رحمت کا معاملہ ہے لیکن جو خود عذاب کا مستحق بنے گا اس کو عذاب بھی دیا جائے گا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اے خاص رحمتِ الٰہی مانگ رہے تھے موسیٰ اس کا بیان ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ میں ان کے لئے انقریم جو ڈرتے رہیں گے تقوی اختیار کریں گے وَيُعْتُونَ الزَّكَاةِ وَذَكَاةِ دیں گے وَالَّذِينَ هُمْ بِعَایَاتِ اِنَا يُحْمِنَونَ اور ہماری آیات پر ایمان رکھیں گے ایک مراد تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے آگے تک جانا تھا یہاں تک کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود رہے تو ان کی طرف بھی اشارہ لیکن یہ خاص رحمت ملے گی کن کو جو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے ان کا بیانہ آ رہا ہے کون ہے یہ جن کی لئے خاص رحمت رکھی جائے گی الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رَسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَوْ فِي الطَّورَاتِ وَالْإِنجِي بولو کہ جو پیل بھی کرتے ہیں ہمارے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امی کا نظر اللہ کے رسول کے لئے آیا صلی اللہ علیہ وسلم امیین عربوں کو بھی کہا گیا پڑھنے لکھنے کا رباش کم تھا لیکن دوسرے معنی میں اس نے امیین کہا گیا کہ کئی برسوں سے کتاب ان کے کوئی بھی نہیں آئی اب بعض لوگوں کہ جھجک محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کو امی کہا جا رہا ہے جہاں اس لفظ کے استعمال میں بداہر جھجک محسوس ہوتی ہے وہیں اسی لفظ میں اللہ کے رسول کی عظمت موجود ہے مثلا نمبر ایک آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی آپ کا استاد نہیں برائراز اللہ نے آپ کو سکھایا نمبر دو ہر انسان کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے انسان خود کتنے ہی پڑھ لکھ جائے آپ کا استاد ہوتا تو وہ افضل ہو جاتا آپ سے تو ایسا نہیں ہوا نمبر تین چالیس برس تک آپ نے کسی مکتب مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی لوگوں کے درمیان کو گفتگو بھی زیادہ نہیں کرتے تھے لیکن کیا ہی بات ہو گئی کہ چالیس برس کا معاملہ ہوا اور اللہ نے کلام نازل کرنا شروع کیا اور اس شان کے ساتھ چیلنج بھی دیا البقرہ کے آیت 23-24 میں شک ہے کہ اس قرآن کی کسی صورت سے ملتی جلدی کوئی صورت پیش کر دو اور یہ علم حکمت کی بات ہے آپ کی زبان مبارک پر اللہ نے جاری فرما دی تو یہ چند باتیں ہیں کہ اسی لفظ امی کے استعمال میں فضیلت ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید آپ کی شان جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں یعنی جنہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں یہ گواہیاں آج بھی موجود ہیں مثلا جو اول ٹیسٹرمنٹ ہے تورات کہتے ہیں جسے عیسائی اون کرتے ہیں کچھ اور یہودی سارے اون کرتے ہیں اس میں ایک بک ہے کتاب استثناء انگریزی میں کہا جائے گا ڈیٹریانومی اس کا باب نمبر ہے اٹھارہ اس کی آیت نمبر ہے اٹھارہ اللہ کا خطار ہے موسیٰ رہ السلام سے اے موسیٰ میں ان کے بھائیوں میں سے تمہاری معنی ایک رسول کو برپا کروں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا ان کے بھائی سے مراد بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل کزنز ہے نا عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے عساق عساق علیہ السلام کے بیٹے یاقوب ان سے بنی اسرائیل اور عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل جن کی کئی نسلوں کے بعد جاگے کون محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تورات لکھی دی گئی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا سورة البقرہ آیت 97 میں اس کا ذکر آتا ہے اس کے بھائیوں میں تمہاری مانن ایک رسول برپا کروں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا اس ایک آیت پہ بہت خصورت کتاب خطاب ہے شیخ احمد دیداد مرہوم کا اللہ ان کی مفرد فرمائے اس اللہ کے مندے نے حق ادا کیا ان کتابوں سے نکال نکال کر ان حوالوں کو پیش کرنے کا اور اسی کام کو آگے بڑھایا ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ اول ٹیسٹرمنٹ میں سے ہوا اسی طرح جو نیو ٹیسٹرمنٹ ہے اس میں جو مطی کی کتاب ہے میتھیو اس کا باب نمبر تین پہلی دوسری آیت میں اسی طرح کے حوالے اللہ کے نبی کے مطالع ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو جان کی بک ہے یوحنا جسے اردو میں کہا جاتا ہے اس کا باب نمبر چودہ اور اس کی آیت نمبر پچیس چھبیس میں بھی اسی طرح کی بشارات موجود ہیں اور ایک تو بہت مشہور ہوئی انجیلِ برنباس جس کا اردو اور انگریزی میں ترجمہ دستیاب ہے اس کی کئی چپٹرز میں عیسی علیہ السلام کی زبانی اللہ کے رسول کے آنے کی بشارات موجود ہیں بارحال یہ دلائل آج بھی موجود ہیں اور پھر قرآن تو یہ رسول اللہ کے مطالعے کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اور بڑی بات ہے قرآن تو کہتا ہے سور الفتح کی آخری آیت میں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی نشانیاں تورات اور انجیل میں موجود ہیں تو محمد اور رسول اللہ کی موجود کیوں نہیں ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی کا یہ مقام بیان ہوا اب آپ کے تین بنیادی فرائض کا ذکر آگے آ رہا ہے جس کی ادائیگی کی ذمہ داری اب امت کے کاندو پر ہے آپ کی شانے آپ کے فرائض کا بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں یہ ذمہ داری آج کس کے کاندو پر ہے ہمارے کاندو پر ہے تصدیل پڑ چکے آل عمران آیت 110 آل عمران آیت 104 میں دوسری بات وَيُحِلُ لَهُمُ قَيِّبَات وَيُحَرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِرِ آپ لوگوں کے لئے پاکیدہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں توجہ کیجئے سنت کی اہمیت authority of sunnah حلال حرام کا اختیار اصلاً اللہ کا اور اللہ کے حکم سے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو قرآن نے کہا سور الحشر آیت 7 میں مَا آتاکم الرسول فَخُذُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو رسول جس بات کا حکم دے اس سے مانو اور جس بات سے روک دے اس سے رک جاؤ یہ رسول کا اختیار یہاں پہ کہا وہ پاکیدہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں مثلاً سورة المائدہ کی آغاز میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالی نے فلا فلا جانور تمہارے لئے حلال قرار دیئے سوائے جو پڑھ کے سنا دیئے گئے لیکن مسلم شریف کی روایت کورٹ کی گئی تھی اللہ کے رسول نے بتایا کہ درند حرام قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا قرآن اللہ کے رسول نے بتایا کہ درند حرام ہے گوشت اور جانور وہ حرام ہے تمہارے لئے تو یہ اختیار اللہ کے رسول کا تا صلی اللہ علیہ وسلم آج چند معاملات کے حوالے سے میں توجہ کی ضرورت ہے لباس میں حلال حرام غدا میں حلال حرام معیشت سورسز آب ارننگ میں حلال حرام اس کا خیال رکھنا آج امت کی ذمہ داری ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تیسی بات وَيَدْعُ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ مَلَغْلَالَ اللَّتِي كَانَتْ عَلِيْهِمْ اور وہ اتارتے ہیں ان پر سے بوجھ اور وہ طوق جو ان کی گردنوں میں پڑے ہیں انسانیت کو ظلم سے نجات دلانا بیجا بوجھوں سے نجات دلانا یہ مشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مثلا آج نکاح ہمارے معاشرے میں بہت مشکل کر دیا گیا ہے اللہ کے نبی نے کہا ابنے مادہ کی روایت میں سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہوتا ہو موٹی موٹی ہدایت کیا ہے رشتہ تلاش کرو دینداری کو ترجیح دو نمبر ایک نمبر دو نکاح کا اعلان کرو گواہوں کی موجودگی میں ہو نمبر تین سادگی اختیار کرو نمبر چار مہر کے اداعیگی نمبر پانچ ولیمے کے دعوت اس کے علاوہ چھواروں کی تقسیم چلیں باقی کچھ نہیں ہے بھائی باقی جو بچ ہم نے ادافے کر رکھے ہیں وہ ہمارے اپنے ادافے ہیں شریعت نے کچھ نہیں کہا شریعت نے نکاح کو بڑا آسان کیا اب تو مرنے والے کو مرنے بھی نہیں لیتے مرتے کو مارتے ہیں اس کے ترکے میں سے چھے چھے مہین تک پتہ نہیں کیا کچھ خرچے کرتے رہتے الٹے سیدھے کہاں سے آگئے واللہ وعالم یہ بوجھ ہیں لانت ہو گئی ہمارے معاشرے لانت اللہ کے رحمت سے دوری ان مسائل پر پڑھ کر آدمی کی زندگی نکل جاتی جس کی چار بیٹیا پیدا ہو گئی اس کا مشنی زندگی کا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دزرس بندہ بندہ لاکھ جمع کرے اور ان کی شادی کرے اور اسی کرنا نکل جائے دنیا سے انہا لیلہ وعالم تو بوجھوں سے نجات علانہ بدعا سے بیجاروس امان سے یہ اللہ کے نبی کا مشن تھا وہ تو چرے گئے مشن باقی ہے کون پورا کرے گا یہ امت کی ذمہ داری یہ تین بنیادی فرائز نمبر ایک نیکی کا حکم بدی سے روکنا نمبر دو پاکی ادھا کو حلال قرار دینا نبا کو حرام قرار دینا نمبر تین بوجھوں اور توقعوں سے لوگوں کو نجات دلانا اللہ ہمیں امتی ہونے کے ناتے ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کی توفیر عطا فرمائے اب اگلی آیت کے حصے اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کی بنیادیں بیان ہوئیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے وَعَذَّرُوهُ اور ان کی تعظیم کریں گے وَنَصَرُوهُ اور ان کی مدد کریں گے وَاتَّبَعُوا النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور یعنی قرآن کی پیریلی کریں گے جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا وَلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ فَلَا یعنی اصل کامیہ ابھی حاصل کریں گے آیت کے سسے پر اس ساتھ مہترم ڈاکٹر سیارمہ صاحب کا کتابچہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں اس کتابچے میں اس آیت کے سسے کی تشریح ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہے یہ چار بنیادیں کیا ہیں نمبر ایک ایمان ایمان دل سے سسے بڑھ کر محبت اللہ کے رسول سے ہو یعنی کہ تم مومن نہیں ہو سکتے بخاری کی روایت جتک کہ میں تبارے نزیق تمہارے والد تمہاری اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں پھر بخاری اور مصرد احمد کی روایت ہے تمہارے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جتک کہ میں تبارے نزیق تمہاری جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں قرآن نے کہا سورة العذاب آیت نمبر چھے میں نمبر دو وَعَذَّرُوْحُ جنہوں نے آپ کی تعظیم و توقیر کی آپ کا عدب اور اعترام سر سے بڑھ کر محبت آپ سے ہو اور آپ کا اعترام بھی لازم ہے قرآن نے کہا سورة الحجرات آیت نمبر دو میں کہ جس کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے گی اس کی نیکیہ برباد ہو جائیں گی آواز سے آواز بلند ہو تو نیکیہ برباد ہو جائیں جو نبی کی تعلیمات کا انکار کرے جو نبی کی سنتوں کا مداخ اڑھائے ان کے بعد احکامات کی مقابلے میں نفس کی پیلی بھی کرے اس کا حال کیا ہوگا سوچا جا سکتا ہے نمبر تین وَنَصَرُوْحُ اور جنہوں نے آس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی کس کام میں مدد؟ مدد اللہ کے ربی کا انگمشن تھا قرآن نے تین دفعہ کہا سورة طوبہ آیت 33 سورة فتح آیت نمبر 28 اور سورة اسف آیت نمبر 9 میں سورة طوبہ انقریب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ هو اللہ وَدِينِ حَقِ لِيُدْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا یعنی قرآن دے کر وَدِينِ حَق مکمل نظام زندگی اسلام دے کر لِيُدْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ آپ اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر سسرم آف لائف پر غالب کر دیں آپ چلے گئے آپ کمیشن باقی ہیں صحیح صحابہ کی قبریں دنیا کے کونے کونے میں ملتی ہیں شاید ہم میں سے کچھ کی خواہش ہو اچھی بات ہے اللہ کے نبی کے شہر میں موت آئے بہت اچھی بات ہے لیکن صحابہ کی قبریں مقران کے ساحل پر مل جاتی ہیں افریقہ کے جنگلات کے قریب مل جاتی ہیں کیوں اس مشن کو لے کر آگے بڑھے اور اپنی زندگیاں اس مشن کے اندر کھپا دیں آج یہ مشن ہمارے کاندوں پر ہے اللہ کے نبی کی مدد کیا ہے ان کے اس مشن میں ان کا ساتھ دینا اللہ ہمیں اس کی توفی عطا فرمائے چوتھی بات جو قرآن وہ دے گئے اس کی پیدوی کرنا آپ نے فرمایا مسلم کی روایت ہے جا رہا ہوں لیکن دیئے جا رہا ہوں قرآن اسے تھامے رہو گے لن تحلکو ولن قدل لوابادا نہ ہلا ہوگے نہ کبھی گمرا ہوگے یہ چار باتیں بیان ہوئیں تفسیر اس کے تاقچے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں ان چار باتوں پر انشاءاللہ عمل ہوگا تو ایک امتی والا رشتہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا انشاءاللہ مصبوط ہوگا اور قرآن نے کہا اس آیت کی اختتام پر اولائکہ ہم المفلحون وہی فلاح پانے والے ہیں اللہ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے اگلی آیت میں آپ کی عالمگیر رسالت یونیورسل پروفٹ ہڈ جو ہے اس کا اعلان قل یا ایو ناس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگوں انی رسول اللہ علیکم جمیعہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں آپ کے رسالت ساری انسانیت کے لئے یہی بات آتی ہے سورہ امدی آیت ایک سو سات اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوالوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا یہی بات آتی ہے سورہ سبا آیت امبر اٹھائیس میں اے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا آپ کے رسالت تمام انسانیت کے لئے قل یا ایو ناس اے نبی فرما دیجئے اے لوگوں انی رسول اللہ علیکم جمیعہ بے شر میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں کون اللذی لہو ملک السماوات والارد وہ اللہ جس کے لئے بادشاہت آسمان اور زمین کی لا الہ الا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں یحی و یمین وہی زندگی عطا فرماتا ہے وہی موت دیتا ہے فَآمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر وہ کو رسول کون النبی الامی نبی امی پر صلی اللہ علیہ وسلم الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ یہ خود اللہ پر ایمان لگتے ہیں اور اللہ کی کلمات پر تمام کلاموں پر ایمان لگتے ہیں وَاتَّبِعُوهُ اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو بہت اہم بات ان کی اتباع کرو لَعَلَّكُمْ تَحَتَدُون تاکہ تمہیں ہدایت مل ہدایت قرآن جمع سنتِ رسول سے مکمل ہوتی ہے یہاں کہا ان کی اتباع کروگے ان کی پیروی کروگے ان کے پیچھے پیچھے چلوگے تو ہدایت یافتہ ہوگی اگر ان کی پیروی نہیں کروگے تو ہدایت نہیں ملے گی اب کوئی کہے سنت کا انکار کرنے والا ہو جائے وہ کوئی حدیث کا انکار کرنے والا ہو جائے جو ہدایت رسول کا انکار کر دے ماننے سے انکار کر دے تو کیا حال ہوگا اس کا وَتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُون اور ان کی صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو سکو اس ذکر کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے طرف دوبارہ معاملہ آ رہا ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّتُ يَحْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں گروہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور اسی کے مطابق وہ انصاف کی بات کرتے ہیں کچھ لو خیر پڑھتے ہیں قرآن نے ان کا ذکر کر دیا اب جو باتیں آ رہی ہیں وہ البقرہ میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وَقَطْعْنَاهُ مُتْنَتَي عَشْرَاتَ أَسْبَاتًا أُمَمًا اور ہم نے انہیں تقسیم کر دیا بارہ قبیلوں میں گروہ کی شکل میں وَوحِيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِي سَسْقَاهُ قَوْمُهُ عَنِذْرِ بِعَاصَاكَ الْحَجَرَ اور جب ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حیب ہے جی کہ اپنے عصا کو پتھر برمارو فَمْبَجَسَتْ مِنْهُ تَنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا تو اس سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے قَدْ عَلِمَ كُلُّ نَاسِ مَشْرُبَهُمْ ہر قبیلے نے ہر امت نے جو گروہ تھے انہوں نے اپنے پینے کے مقام کو گھاٹ کو جان لیا وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا اور ان پر من و سلوہ نازل کیا قُلُّ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَّقْنَاكُمْ تُمْ خَاؤ پاکیدہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں جس کے طور پر عطا فرمائی وَمَا وَلَمُونَ اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے وَأَيْذُ قِيلَ لَهُمُ اسْقُنُوا حَادِينَ قَرِيَا اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں رہو وَقُلُوا مِنْهَا حَيْثَ شِئِتُمْ اور اس سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو جیسے تم چاہو وَقُلُوا حِتَّةٌ اور حِتَّةٌ کہنا تفسیر آ چکی انہوں نے گیہو مانگنے شروع کر دئیے وَدْخُلُوا الْبَابَ السُجَّدَةٌ وَدْدَرْوَازِ سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا نَغُفِرْ لَكُمْ خَطِئِينَ آتِكُمْ ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ان قریب ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو مزید عطا کریں گے فَبَدْلَ الَّذِينَ وَلَمُ مِّنْهُمْ قَوْلًا تو بدل دیا جن لوگوں نے ظلم کیا بات کو غیرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ اس کے برخلاف کے جو انہیں کہی گئی تھی حِتَّة کے معنی سے بخشش فرماتے انہوں نے حِنطہ کہہ دے گیہو دے دے فَعَرُسَلَّا عَلَيْهِ مَرِجِزَّمْ مِنَ السَّمَائِ بِمَا كَانُ يَوْمُلِمُونَ تو ہم نے ان پر عذاب بھیجا آسمان سے کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے یہ تفصیلات پہلے بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں اب اکیس ور رکو آرہا ہے اصحاب سبت کا ذکر کچھ مرتب آیا تھا کہا گیا تھا کہ یہاں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہ اکیس ور رکو آگیا جس میں اصحاب سبت کا بیان آرہا ہے سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو ویسے تو بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحان و تعالی نے ہر امت کو جمعہ کا دن دیا لیکن یہود نے ہفتہ لے لیا نصارہ نے اتوار لے لیا ہمیں اللہ نے توفید دے ہم نے جمعہ کو لیا اللہ کے نبی تو یہ کہا اللہ ہمیں توفید دے کہ ہم جمعہ کی قدر کریں سوئے جمعہ کی انشاءاللہ ٹھائی سے پارے میں وہاں اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہو جائیں گی بارحال تو ہفتے کا دن ان کے لئے مقرر ہوا ایک بسی تھی کئی دریہ کے کنارے مشنیہ یہ لوگ شکار کرتے تھے بنی اسرائیل کے لوگوں کا بیان ہے حیلے اختیار کرنا شروع کیے جیسے یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے اللہ آزمائش مختلف انداز سے فرماتے لوگوں کی جس قوم میں یا لوگوں میں جو سرشت پیدا ہو جائے اسی کی مناسبت سے آزمائش آتی ہے جو ہڈھرمی پر آ جائیں نافرمانی پر آ جائیں ان کے لئے آزمائشیں بھی ایسی آ جائے کرتی ہیں تو اللہ تعالی نے بھی مچنیوں کو گیا حکم دے دیا کہ مچنیاں ہفتے کے دن ان کے سامنے آتی تھی ہفتے کا دن ان کیا بڑا سختہ ہمارے لئے تو کیا ہے جمعہ کا دن ادان سے لے گے جمعہ کی ادائیگی تک کاروبار حرام ٹھیک ہے باقی آزاد ان کیا پورے ہفتے کا دن منع آج بھی جو پریکٹسنگ جیوس جو عملی یہودی ہیں عمل کرتے ہیں اپنی کتاب پر وہ نہیں کرتے کاروبار وغیرہ کچھ بھی موبائل فون بھی بند کر دیتے ہیں اور جمعہ کی شام سے پہلے پہلے بل وغیرہ بھی کہتے ہیں ہٹن وغیرہ کلیر کرا لو رات ہو گئے تو تم سے کوئی بات نہیں ہوگی کاروباری اتنی اصف پریکٹسنگ ہے بارحال تو ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا اب کیا ہوا اللہ نے عظمائش بھی ایسی کی کہ ہفتے کے دن مچنیاں زیادہ آنے لگ گئیں اب ان کی تو رالٹہ پکنے لگ گئیں دیکھیں ہے تو منع اب کیا کریں انہوں نے جو بھی دریا وغیرہ تھا اس سے چھوٹی چھوٹی نہریں کاٹ کر تالاب بنا لیے ہفتے کے دن تالاب کے دروازے کھول دیئے کہ مچنیاں اس کے اندر آ جائیں پھر بند کر دیا اور اتوار کے دن جا کر انہوں نے شکار کر لیا تو کہا ہم نے تو ہفتے کے دن تھوڑی کیا ہے ہم نے افتار کے دن جا کر انہوں نے شکار کیا ہے کس کو بے حقوب بنانا چاہ رہے ہو کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو اللہ کے ساتھ ایسی باتیں یہ ہے اس کے بعد اس قوم میں تین قبیل تین گروہ بن گئے ایک نافرمانی کرنے والا تھا ہر دھرم دوسرا خود بچ رہا تھا لیکن نافرمانی کرنے والوں کو روک نہیں رہا تھا تیسرا وہ جو خود بھی گناہ سے بچ رہا تھا ہیلوں سے بہانوں سے نافرمانیوں سے بچ رہا تھا دوسروں کو بھی روک رہا تھا آگے قرآن کا بیان آئے گا بچایا گیا عذاب سے اس کو تیسرے گروہ کو جو خود بھی گناہ سے بچ رہا تھا اور دوسروں کو روک رہا تھا اب ہم ترجمہ کر لیں گے باقی تشریح مختصرا تمہید میں نے آپ کے سامنے عرص کر دی وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتَ حَاظِرُتَ الْبَحَرِ اَرَى نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس بسی کے مطالق پوچھئے جو دریا کے کنارے پر آباد تھی جبکہ یہ لوگ سبت سبت کہتے ہیں انگلیش میں لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کرنے لگے جبکہ ہفتے کے دن مشلیہ ان کے سامنے آتی تھی اور جس دن ہفتے کے دن نہ ہوتا اس طرح نہیں آتی تھی مطلب مشلیہ انہیں اچھل کوت کرنا شروع کر دی آخر ہفتے کے دن ان کے سامنے اور ان کے آزمائش کے اندر اور اضافہ ہو گیا اسی طرح منع آزماتیں کیونکہ وہ لوگ نافرمانی کیا کرتے تھے وَإِذْ قَوْلَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ اور یاد کرو جب ان میں سے گروہ نے کہا لِوَ تَعِذُونَ قَوْمَنِ اللَّهُ مُحْلِكُهُمْ أَوْ مُعَدِّبُهُمْ عَضَامٍ شَدیدًا تم ایسی قوم کو کیوں نصیت کرتے ہو کہ جنہ اللہ حلا کرنے والا ہے یہ شریر عذاب دینے والا ہے یہ دوسرا گروہ تیسرے والوں کو کہہ رہا ہے دوسرا کونسا تھا خود تو بچ رہا تھا بچا نہیں کی کوشش نہیں کر رہا تھا تیسرا ہوتا بچ بھی رہا تھا بچا بھی رہا تھا دوسرے والے تیسرے والوں سے کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب گئے جاتے تو جائیں ہمارے جملہ مشہور ہے نا یہ اپنی جہانم میں جاتے تو جائیں استغفراللہ تم کے خدایت حوشدار ہو کیوں ان کو تم نصیت کرتے ہو یہ جہانے ان کا کام جانے اللہ آپ دے دے گا ان کو ٹھیک ہے یہ دوسرے والے تیسرے والوں سے کہہ رہے ہیں قَالُوا بڑا پیارا جواب ہے اور ہر امتی کے لئے جواب بہت تیمتی ہے جس نے دعوت کا کام کرنا ہے کرنا تو ہر ایک نے ہے لیکن جو کر رہا ہے اس کے لئے بہت اہم جواب قَالُوا لَيْلَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا کہنے لگے اگر ہمارے رب نے معاف کیجے گا یہ صفحہ پلٹ گیا ہے جی قَالُوا مَعَذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وہ کہنے لگے تاکہ تمہارے رب کے سامنے معاذرت پیش کر سکیں وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور شاید کہیں ڈریں بھر رب کو جواب بھی تو دینا ہے اللہ پوچھے گا تمہیں نیکی پتہ چل گئی دوسروں کو کیوں نہیں بتائی خود بدی سے بچے دوسروں کو کیجئے بچایا تو بھائی اپنی معذرت پیش کرنا چاہتے اللہ کے سامنے کہنے سننے سے بات قبول کر لیں اور یہ بھی نافرمانی سے بچ جائیں تو ہمارا بھی بھلا عجر ملے گا ان کا بھی بھلا جہنم سے بچیں گے یہ دو جوابات ہیں چاہے ہماری محنتوں کے نتائج نہ نکلیں کوئی ہماری بات قبول نہ کرے تب بھی یہ کام کرنا ہے کیوں میرا فرض ہے مجھے خود ریک بڑھنا ہے دوسروں کو نیکی کی دعوت دینی مجھے خود بدی سے بچنا ہے دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنی ہے ساری دنیا میں بھی بات نہ مانے تب بھی میرا فرض مجھ سے ساقت نہیں ہوتا اور شاید میں ادا کر رہا ہوں اس وریضے کو تو کوئی سند بھی لے قبول بھی کر لیں تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا میرا بھی بھلا ہو جائے گا ان دو مجوہات کی بنیاد پر یہ تیسرے گروہ والے کہہ رہے ہیں دوسرے گروہ کو بھائی ہم تو سمجھاتے ہی رہیں گے تاکہ رب کے حضور معذرت بھی پیش ہو جائے اور تاکہ یہ لوگ دھریں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ پس وہ جب بھلا دیا انہوں نے اس نصیت کو جو انہیں کی گئی اَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْحَوْنَا عَنِ السُّوحِ تو ہم نے انہیں بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے کتنے باد الفاظ ہیں ہم نے انہیں بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے وَأَخَذْنَا الَّذِينَ وَلَمُوا بِعَدَابٍ بَعِيْسٍ بِمَاکَانِ يَسْقُونَ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے انہیں برے عذاب میں پکڑا کیونکہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے بدی پر خاموش رہنا یہ بھی ایک ظلم ہے بدی کو برا نہ جاننا یہ بھی ایک ظلم ہے بدی کو اپنی استعداد کے مطابق روکنے مٹانے ختم کرنے کی کوشش نہ کرنا یہ خود ایک جرم ہے اللہ اس سے ہماری افادت فرمائے قرآن کے الفاظ سے ظاہراً یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ گروہ بچائے گیا یعنی تیسرا جو خود بھی بدی سے بچ رہا تھا اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کر رہا تھا اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اگر بدی سے نہیں بچیں گے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے یا خود تو بچ رہے ہوں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے تو پکڑ کا شدید اندیشہ ہے بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ایک جہاز سمندر میں چل رہا ہو ایک نیچے لوگ ہو ایک اوپر پہلا مالا ہو کچھ لوگ مہاں پر ہو نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے وہ اوپر جاتے ہیں اوپر والوں کیاں سے پانی لے کر نیچے آ جاتے ہیں اب نیچے والے اگر یہ سوچیں ہمارے اوپر جانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہوگی بچاروں کو تو ہم ایسا کرتے ہیں ایک سراخ کرتے ہیں ایک پیندہ بناتے ہیں سراخ کرتے ہیں اور سمندر میں سے پانی نکال لیتے ہیں اب اگر اوپر والے کہیں کہ ہاں کرتے کر دے تو یہ جانے ان کا کام جانے کیا خیال ہے آپ کا اگر اوپر والے سوچ لیں تو بچ جائیں گے کیا نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور ان کو بھی لے کر ڈوبیں گے تو بدی سے اگر بچانے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ بدی پر آنے والا عذاب شاید ہمیں بھی لے جائے اللہ اس سے ہماری افادت فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمیزی شریف میں آپ نے فرمایا لوگوں تم لازم ان نیکی کا حکم دوگے اور لازم ان بدی سے روکو گے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اندیش ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا پھر تم دعائیں مانگو گے اور اللہ تمہیں دعائیں قبول نہیں کرے گا اللہ ہمیں پھر دعا کر رہا ہوں نیک عمل کرنے کی اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں خود بدی سے بچنے کی اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے پھر جب اس سے سرکشی کرنے لگے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا حیلے کرنے لگے اللہ کے حکامات کے اندر قلنا لہم کونو قیر عدتا خاصین تو ہم نے انہیں کہا کہ ضریل اخوار بندر بن جاؤ اب یہ حیلے بہانے اللہ کو پسند نہیں اور آج ہماری سمت کے اندر بھی اس طرح کے حیلے بہانے نکل آئے کوئی سود کو حلال کر رہا ہے کوئی انشولنس کو حلال کر رہا ہے کوئی زکاة کی ٹیکس ایویجن تو ہو رہی تھی اب زکاة کی ایویجن بھی آ رہی ہے شہر نے بیوی کو زیور دے دیا دس مہینے کے بعد یہ تمہارا ہے بھائی تاکہ مجھ پہ زکاة نہ لگے دس مہینے بعد بیوی نے شہر کو حافظ کر دیا تمہارا ہے تاکہ سال نہ گزرے گا نہ زکاة اپنے کے بل ہوگی اپنے آپ کو دھوگا دے رہا ہوں بھائی اللہ کو دھوگا دیے جا سکتا ہے کیا استغفراللہ ان کی سزا کیا ہوئی ان کو زلیل خوار بندر بنا دیا تخیر سوانی صاحب کو یہ ترجمہ ہم نے بڑی پیاری بات لکھی ہے داروین کی تھیوری نے انسان کو بندر بنایا جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں لیکن لوگ بڑے آرام سے قبول کر لیتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے رد کر چکی ہے انسانیت اس کو لیکن پھر بھی لوگ بڑے آرام سے قبول کر لیتے ہیں اور اللہ کا کلام تو سچا ہے نا اللہ کہہ رہا ہے میں نے مندر بنا دیا یہ قبول کرنے میں شرم آتی ہے لوگوں کو انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون وَإِذَ تَعَذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلِهِمْ اور یاد کرو جب تمہاری رب نے خبر دے دی کہ یقیناً وہ ان پر یہود مراد ہیں ضرور بھیجتا رہے گا قیامت تک کے لیے ایسے لوگ جو انہیں سب عذاب و تکلیف پہنچائیں گے تاریخ بھری پڑی ہے ان کی پٹائیوں کے حوالے سے بہت پٹائیوں ان کی تاریخ میں ہوئی ہیں اس حوالے سے بہت پیارا کتاب چاہ ہے اس سادہ مہدن ڈاکٹر اسرارم صاحب کا تنظیم اسلامی کا تاریخی پسمنظر آپ بولیں گے بھائی یہ تنظیم کے دعوت دینا شروع کر دی نہیں اس تنظیم اسلامی کے تاریخی پسمنظر نامی کتاب میں شروع میں پشلی امت بنی اسرائیل اس پر کیا کچھ گزرا وہ حالات ہیں اور ہماری امت اس پر تاریخ میں کیا کچھ گزرا وہ حالات ہیں اور سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکو کی چند آیات کی تشریح ہے اور آخر میں اسی کتاب میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی تفریم القرآن میں جو تشریح پشلی امت کے تاریخ کی اور ہماری امت کے تاریخ کی وہ آپ کو مل جائے گی تو کیا کچھ ہوتا رہا اس کی ایک تصویر اس کتاب میں تنظیم اسلامی کا تاریخی پسمنظر شروع اور آخر میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی اِنَّا رَبَّكَ الْأَسْرِ وَعْلِقَابِ بِشَكْ آپ کا رب جل سزا دینے والا ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ وَحِيمُ اور بے شک و غفور ہیں اور رحیم ہیں تو یہ تاریخ ان کی بڑی بھری پڑی اور ایک بہت بڑی پٹائی آخر میں جو ہوئی وہ ہٹر کے ہاتھوں ان یہود کی ہو چکی ہے وَقَبْ تَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ اُمَمَا پھر ہم نے انہیں زمین میں پراغندہ کر دیا ڈائسپورہ ان کا ہوا تتر بتر ہو گئے زمین کے اندر اب یہ ہو رہے کہ وہ جگہ جمع ہو رہے ہیں اور یہ اللہ کا پلان ہے کہ جگہ جمع ہوں گے ان کا ایجنٹ سردار آئے گا دجال عیسی علیہ السلام کا ہونے نزول اس سے پہلے مزلمانوں کی پٹائیاں ہونے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے لیکن ہیں کتابوں میں آدھی اس کی لیکن بالاخر وہ دجال ان کا سردار وہ ایجنٹ آئے گا یہ سارے جگہ جمع ہوں گے اور پھر دجال قتل ہوگا عیسی علیہ السلام کے ہاتھوں یہودیت مٹے گی عیسائیت کنورٹ ہو جائے گی اسلام کے اندر اور پھر اسلام کا دور دورہ ہوگا انشاءاللہ وَقَدْ طَعَنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ عُمَامَةِ اور ہم نے انہیں زمین میں پر آگندہ کر دیا گروہ در گروہ تتر بتر کر دیا منہم الصالحون ومنہم دونہ ذالک ان میں کچھ نیک ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اس کے سوا ہیں یعنی برے عمال کرنے والے وَبَلَوْنَاهُمْ بِلْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ناخلف قسم کے لوگ جو کتاب کے وارث ہوئے کیسے تھے وہ ناخلف ناحنجار جنہیں ہم کہتے ہیں وَاِسْ اَدْنَا زِندگی کا سواب لیتے ہیں دنیا پرست ہیں دنیا کی محبت میں ڈوبے ہیں وَيَقُولُونَ سَيُغُفَرُوا لَنَا اور کہتے ہیں کہ ہمیں انقریب بخش دیا جائے گا دنیا کے بندے بنے بیٹھے آخرت کو بھولا کر اور تمناے لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں بخش دیا جائے گا ایسی تمنع البقرہ میں ہم تفصیل سے پڑھ کر آ چکے ہیں وَيَا أَتِي مَعَرَضُ مِثْلُهُ يَأْخُدُو اگر ان کے پاس اس جیسے مال اور بھی آ جائے یعنی دنیا کا آگے بڑھ کر لے لیں گے لیکن اصل جو کام کرنے کا تو اس کو بھولا بیٹھے ہیں فرمایا أَلَمْ يُؤْخَدْ عَلَيْهِمْ مِتَاقُ الْكِتَابِ کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے وہ عہد جو کتاب میں تھا أَلَّا يَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُ کتاب سے برا طورات کہ وہ اللہ کے بارے میں نہ کہیں مگر فقط سچ وَدَرَسُ مَا فِي اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس کتاب یعنی طورات میں ہے وَالْدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور جو کتاب کو مضبوطی سے بگڑتے ہیں یہ مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے ایک دفعہ اشارہ میں نے کیا تھا سورہ عالم ران آیت ایک سو تین کے روشنی میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اللہ کی رسی کو تھامنا مضبوطی سے وہ کیا ہے استاد مواطم ڈاکس صاحب کے کتابچے کا حوالہ دیا گیا تھا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق یہ اس کا ایک چھوٹا ورجن ہے قرآن حکیم اور ہماری ذمہ داریاں پانچ حقوق انہوں نے بیان کیے اس قرآن بس زبان اور دل دونوں سے ہی مال لانا نمبر دو اس کی بقائلت علاوہ کرنا نمبر تین اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا نمبر چار اس پر عمل کرنے اور اجتماعی سطح پر اس کا احکامات کی نفاظ کی محنت کرنا اور نمبر پانچ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا یہ کتاب کے حقوق ہیں اور اب آخری کتاب قرآن ہے اس لئے میں نے اس حقوق آپ کے سامنے بیان کیے فرمایا وَالَّذِينَ يُوَسِّكُونَ بِالْكِتَاب اور جو لوگ مضبوطی سے کتاب کو تھامتے ہیں وَاقَامُ الصَّلَىٰ وَالْنَمَاز قائم کرتے ہیں اِمْنَا لَا نُذِيعُ عَجْرَ الْمُسْنِحِينَ تو بے شک ہم نیکوکاروں کا عجر دایا نہیں کرتے وَإِذْنَ تَقُنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ اور یاد کرو جب انہوں نے اٹھایا پہاڑ کو ان کے اوپر قَأَنَّهُ ذُلَّا وہ سائبان ہے بادل کی طرح اللہ نے معلق کر دیا پہاڑ کو یہ موجزانہ کیفیت پیدا ہوئی تاکہ خوف ان کے دلوں میں پیدا ہو اَنَّهُ وَاقْوَذَنُّمْ اَنَّهُ وَاقِعُمْ بِهِمْ اور وہ گمان کرنے لگے کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے خُضُو مَا آتِنَاكُمْ قُوَّةٍ جو ہم نے تمہیں عطا کیا مضبوطی سے تھامو وَذِكُلُوا مَا فِيهِ نَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن سکو اللہ تعالی ہمیں تقویٰ عطا فرمائے اور اپنی کتاب سے تعلق مضبوط کر کے اس کے تقاضر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَآخْرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ